بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ہم آج پچیس دسمبر دو ہزار پندرہ کو الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن کے کانوکیشن کے موقع پر اپنی تمام گریجویٹ طالبات ان کے والدین اساتذہ اکرام دور درست سے آئے مہمانان گرامی دنیا بھر سے ہمیں جوائن کرنے والے آن لائن جوائن کرنے والے اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں تلاوت کے لئے تشریف لاتی ہیں سنیلا جنہوں نے ابھی حفظ یہاں سے مکمل کیا ہے کیونکہ الہدہ میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حفظ سیکشن بھی موجود ہے تو آتی ہیں سنیلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ud吧 ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلًا من غفور الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُونَ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَضٍ عَظِيمٌ سنیلہ سے میں ریکسٹ کروں گی کہ وہ ہم سے تھوڑا سا شیئر کریں کہ آپ کو یہ حفظ کرنے کا خیال کیسے آیا ہے یہاں پہ کیونکہ ایک سا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچپن میں کا حفظ ہو گیا تو ہو گیا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم بڑے ہو گئے تو یہ ہم بالکل نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا حافظہ ہے نہ ہی وقت ہے ہمارے پاس تو انہوں نے اس طرح کیسے ان کو خیال آیا کہ یہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کریں ہاں یہ ہم ان سے ہی سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعلق مجید سے ہے الہدہ انٹرنیشنل اسلام آباد سے تعلیم القرآن اور تعلیم الحدیث کورس مکمل کرنے کے بعد آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے میں نے اپنا حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا ہے الحمدللہ حدیث کورس میں اپنی ساتھی تعلیمات کو تحجد میں مصف کھول کر تلاوت کرتے دیکھتی تو میرا دل کرتا کہ میں بغیر دیکھے تلاوت کروں اس سے میرے دل میں حفظ کا شوق اور جذبہ مزید بڑھتا گیا اور دوسری طرف جو میرا بچمن میں کیا ہوا حفظ تھا جسے میں کافی حد تک بھول چکی تھی تو اس کی وعید کا حساس بھی مجھے بار بار جنجوڑتا گیا اور مجھے بے چین کیا رکھتا تھا اس لئے میں تحفیظ القرآن میں ایڈمیشن لے لیا تحفیظ القرآن کلاس کا مزاج ماحول اور طریقے کا حفظ کرنے میں نہایت مددگار ثابت ہوا سبق اور سبقی کی بار بار دھرائی اور مسلسل منزل کو سنانے کی وجہ سے حفظ میں پختگی آتی گئی الحمدللہ اور قرآن کے ترجمہ اور فہم جو کہ میں پہلے سے جانتی تھی اور سیکھ چکی تھی اس کی وجہ سے حفظ میں مزید آسانی ہوئی روزانہ سبق کے ترجمہ کے دھرائی کرتے اور اس کی روشنی میں اپنے عمل کا بھی چائزہ لیتے اس طرح یہ کورس نہ صرف قرآن کو حفظ کرنے کا بہترین ذریعہ تھا بلکہ علم و عمل میں بھی بہتری کا باعث منا الحمدللہ اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت قرآن کو سمجھ لینے کے بعد اس کو حفظ بھی کر لیتی ہے تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے جو سرور اور حلاوت ایک انسان جو محسوس کرتا ہے وہ میں بھی اس وقت محسوس کر رہی ہوں الحمدللہ اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے پر میں دوسرے لوگوں کو بھی حفظ کروں تاکہ وہ بھی یہ سرور اور حلاوت محسوس کر سکیں اپنے سینے میں اور میرے ساتھ میرے باقی تمام ساتھیں جو یہاں پہ حفظ کر رہے ہیں اور دنیا میں جہاں کئی بھی لوگ باقی لوگ حفظ کر رہے ہیں قرآن کو تو ان سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ رکھے ہیں اور جو حفظ قرآن کے لئے حدیث میں مذکور ہیں کہ قیامت کے دین اللہ تعالیٰ حفظ و کاری سے کہے گا قرآن مجید پڑھتا جا اور چڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخریات ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان درجات کی بلندیاں بتا فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حفظ کی حفاظت فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے کر اس کی بڑائی کہہ یہ شان اسی کی تخلیق ہے ہر چیز ہر انسان اسی کی ناداں ہے جو کہتا ہے کوئی رب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہاں پہ آج ہمارے ساتھ جو سٹوڈنٹس موجود ہیں جن کو آپ ہال میں آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں جو اپنے قرآن اور حدیث سے تعلق کے بنا پر نمائی رنگوں میں نظر آ رہے ہیں ہمارے دائیں طرف تجویت کورس موجود ہے جو کہ بلو رنگ میں ہے درمیان میں گرین کلر میں ہمیں قرآن کے سٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں اور پرپر کلر میں حدیث کے سٹوڈنٹس موجود ہیں ہم سب آپ کو اس موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کے لئے بہت سی دعائیں ہیں آپ کا آنا ہمیں یہاں پہ رونک دینے کا بذریہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرے ذکر کے لئے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب آج یہاں سب جمع ہونے اللہ کی محبت میں جمع ہونے کے لئے یہاں آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں یہاں پہ آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کونوکیشن میں شامل ہونا ہے اب میں دعوت دیتی ہوں ماریہ عظیم کو کہ وہ کونوکیشن ریپورٹ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و سنت کی تعلیم کے فروغ اور معاشرے میں امن اور اسلام کی حقیقی روح کو بیدار کرنے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن کے تحت نومبر انیس سو چرانوے میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامی ایڈوکیشن فور ومن کا قیام عمل میں لائیا گیا انسٹیٹیوٹ کا بنیادی مقصد اب ایسے افراد کی تیاری ہے جو پوری لگن، محنت، شوق اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مصبت کردار ادا کر سکیں اس مقصد کی تکمیل کے لئے انسٹیٹیوٹ میں خواتین اور لڑکیوں کے لئے طویل و مختصر دورانیے کے ڈپلومہ، پوسٹ ڈپلومہ اور سرٹیفیکیٹ کورسز کروائے جاتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعلیم القرآن کورسز کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کورسز کا مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کو براہ راست عربی زبان میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اس مقصد کے لئے مکمل قرآن مجید کا لفظی ترجمہ الفاظ کی وضاحت اور تفسیر اس انداز سے کروائے جاتی ہے کہ علمی پختگی کے ساتھ ساتھ عمل اور ابلاہ کی راہ آسان ہو جائے اس کے علاوہ مکمل قرآن مجید ناظرہ و تجوید کے ساتھ اور تفسیر کو سمجھنے میں مددگار مزامین بھی پڑھائے جاتے ہیں یہ کورسز مختلف دورانیے میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے آج الحمدللہ تعلیم القرآن 1 کے 21 بیچ کی تکمیل بھی تھی صبح اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم القرآن 1 کے دوسرے بیچ کی اور کونوکیشن آج الحمدللہ تعلیم القرآن کے تین بیچز کا ہے جس میں تعلیم القرآن 1 تعلیم القرآن 2 اور تعلیم القرآن 4 ہیں اور گرین کرر میں آپ ان کی گریجوئٹس کی تعداد جو ہے وہ 250 ہے اس کے علاوہ تعلیم الحدیث کورسز آفر کیا جاتے ہیں یہ تعلیم الحدیث کورس جو ہے یہ قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کا جو علم ہے حاصل کرنے کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ صاحب قرآن کی احادیث مبارکہ کو جانا جائے اور اس مقصد کے لئے حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح البخاری اور اس کے معاون علوم کی تعلیم کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ تعلیمات جو ہیں وراہ راست حدیث کے علم کو اور اس کے مطن کو بہ آسانی سمجھتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہ صرف ہو سکے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور اپنے اندر حکمت اور معاملہ فہمی پیدا کر سکے اور ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر سکے تعلیم الحدیث کورس سال میں تین مرتبہ پیش کر جاتا ہے اور آج الحمدللہ تعلیم الحدیث کے چھتیس میں بیچ تھرٹی سکھت بیچ کی صبح تکمیل تھی اور تین بیچز کا کانوکیشن ہے جس میں تھرٹی تھری تھرٹی فور اور تھرٹی فکت بیچ شامل ہے جن کو کہ جاملی رنگیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے سکارف میں گریجوئٹس کی تعداد ٹو ہنڈرڈن فورٹی فائیف ہے اس کے بعد تجوید کورسز بھی آفر کیا جاتے ہیں یہ قرآن مجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربی لبو جہجے میں نازل ہوا اور اس لہجے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی اور یہی لہجہ جو تھا وہ تواتر کے ساتھ آگے قائم بھی رہا تو قرآن مجید وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں اور یہ نیکیاں جو ہیں وہ آسانی حاصل کی جائے سکتی ہیں اگر قرآن مجید کو اس کا درست حق دے کر پڑھا جائے اور اس کا حق دینے کے لیے یہاں پر کورسز آفر کیا جاتے ہیں طالبات کے علمی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے تین لیولز میں طالب تجوید کورسز آفر کیا جاتے ہیں آج صبح الحمدللہ طالب تجوید کے لیول 1, 2 اور 3 کے پیچز کی تکمیل بھی ہوئی اور جن پیچز کا کونوکیشن ہے اس میں طالب ملکران 1 اور 2 کے دسویں اور طالب تجوید کے 13, 14 اور 15 پیچز کا کونوکیشن ہے کل گریجویٹس کی تعداد 106 ہے جو نیلے رنگ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ تحفیظ القرآن کورس کا احتمام بھی کیا جاتا ہے آپ نے ابھی سنیلہ کے تاثرات بھی سنے تحفیظ القرآن کورس کے اندر داخلہ لینے کے لیے تعلیم القرآن کورس اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کا اعلی لیول ہونا ضروری ہے اس سال الحمدللہ دو طالبات اپنا حفظ قرآن جو ہے وہ مکمل کیا الحمدللہ تو رپورٹ کے اختتام پر میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شکر گزاروں اور پھر اس کے بعد اللہ ہی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام افراد کو جنہوں نے بھرپور انداز میں ان کو بھرپور انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نوازے جنہوں نے بلواستہ یا بلاواستہ اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالا اور خاص طور پر استاذہ ڈاکٹر فرد حاشمی جنہوں نے شب و روز کی محنت نگرانی اور گائیڈنس اس طرح سے ہمیں دی کہ قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں پہنچنے کا جو ویجن تھا اس کو مکمل کرنے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی الحمدللہ اپنی رپورٹ کے اختتام پر میں قرآن مجید کی سورة علی عمران کی آیت نمبر دو سو کوٹ کروں گی انتہائی جامع آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللزین آمنوا اسبروا وصابروا وروابطوا وطک اللہ لعلکم تفلیہون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شکر الزات کا کہ جس نے ہم سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی حصہ لینے کا موقع دیا کیونکہ جہاں استادوں کے درجے ہیں وہاں طالب علموں کے درجے بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رش کرو تو صرف دو لوگوں پر کرو ایک اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے تو اس کا ہم سایہ سن کر کہتا ہے کاش مجھے بھی قرآن کا علم دیا جاتا جیسے اس کو دیا گیا تو میں بھی اسی طرح تلاوت کرتا جیسے یہ کرتا ہے دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خش کرتا ہے تو اسے دیکھ کر کوئی کہہ اٹھتا ہے کاش کہ مجھے بھی اس شخص کی طرح مال دیا جاتا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جیسے یہ کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارے میں قابل رشک ہیں آپ سب جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور نہ صرف قرآن کا علم دیا بلکہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو اس کی خدمت کرنے کا بھی موقع دیا ہمارے ساتھ آج سیالکورٹ سے مہم ملک موجود ہیں جو انہوں نے یہاں سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اب سیالکورٹ جا کر انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کر رہی ہیں یا کس طرح یہاں پہ شامل ہیں اس مشن میں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مہم ملک ہے اور میں ای سی سی ممبر ہوں میرا تعلق سیالکورٹ سے ہے جب میں نے الہدا انسٹیٹیوٹ سے قرآن اور حدیث کورس کرنے کا فیصلہ کیا الحمدللہ یہاں پر مجھے قرآن اور حدیث کا اوثینٹک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس سے پہلے بھی شوق ضرور تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھوں لیکن یہ ایک ناممکن سی بات لگتی تھی کیونکہ نہ تو مجھے عربی آتی تھی اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے کوئی تعلیمی کورس کیا تھا لیکن یہاں پر نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ فقہ العبادات اور مختلف مضامین اور ایون عربی کی بہت سی کتابیں اس طرح آسان طریقے سے وڑھائی گئیں کہ نہ صرف سمجھ کر عمل کرنا آسان ہوا بلکہ ایون ان کانسپس کو آگے کنوے کرنے کے لئے بھی پراپر گرومنگ کی گئی کیونکہ میں نے ہوسٹل میں رہتے ہوئے یہ کورس کیا تو 24 آورز کی سپرویجن اور گائیڈنس نے مجھے کورس کے بعد بھی بہت زیادہ فائدہ دیا اور جو سب سے زیادہ امپریسیف چیز مجھے لگی کہ یہاں پر رہتے ہوئے میں نے ان سب کے علاوہ ٹائم کی مینجمنٹ پی سی کی کہ کس طرح ٹائم ویسٹرز کو کم کرتے ہوئے سمال چنکس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیووشن ڈیڈیکیشن اور سنسیریٹی سے کام کر سکتے ہیں یہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے الہداہی کی برانچ جوائن کی جس میں مجھے ڈیفرنٹ سبجیکس پڑھانے کا موقع ملا جس میں علوم القرآن علوم الحدیث رمضان میں فہم القرآن اور سمر کورس میں کیلیگرافی اور قبر کے تین سوال شامل ہیں اور یہ سب اسی وجہ سے ممکن تھا کیونکہ یہاں پر ہمیں نا صرف قابل اور ایکسپیڈینس ٹیچر پڑھاتے ہیں بلکہ ان کانسپس کی پختگی کے لیے ٹیسٹ سسٹم اور اسائنمنٹ سسٹم سے بھی گزارا جاتا ہے استاذہ محترمہ کے آن لائن لیکچرز موجود ہونے کی وجہ سے ایک لارج سکیل پر لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسی فیسیلٹی کو یوز کرتے ہوئے سیالکورٹ میں ایسے لوگ جو قرآن کورس کمٹیٹ کر چکے تھے ان کے لیے عقیدت الواستیہ کا کورس ریزائن کیا اور انہی لیکچرز کو یوز کرتے ہوئے میں نے اپنی فیملی میں جو میل میمبرز تھے ان کے لیے ہاف اناور کی فیمل قرآن کلاس سٹارٹ کی جس نے ہم اب ایٹین فارہ پہ پہنچ گئے ہیں سنت سے محبت بھی یہاں آ کر مزید اس میں اضافہ ہوا اور سیالکورٹ میں ہجامہ ٹریننگ میں بھی حصہ لیا جس کے بعد تھری ٹو فور کیمپس میں کپنگ تھرپی کرنے کا موقع ملا الہدا کا ویشن قرآن فور آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے لوگ جو کہ مارننگ میں کورس نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے ایوننگ سوت القرآن بیعت سٹارٹ کیا گیا جو کہ صرف دو گھنٹے کا تھا اور تھری ڈیز اوی کنڈا کیا جاتا ہے اور اس میں اس کے پیچھے جو موٹف تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ اس میں بہت سی ٹیچرز نے حصہ لیا جو کہ آگے سوڈنٹس کو ٹرین کرتی ہیں الہدا کی بہت سی کلاسز ووٹس اپ پہ بھی کنڈا کی جاتی ہیں جس میں ٹین ٹو فورٹین یئرز کے گروپ میں میں نے از ای ہیلپر جوائن کیا اور جو سائلنٹ لرننگ یہاں پہ ہوئی اس کو کوشش کیا کہ اس یالکوٹ میں جا کے اپنے ریجن میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے جس میں پیپر چیکنگ ٹریننگ اور ابلاغ دین کا سبجیک سٹارٹ کر آیا گیا ٹائم کی فردر یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ویکلی تجویر کلاسز اور درس ایکٹیویٹیز کنڈا کی گئیں اور یہ سب اس سب میں جو سب سے زیادہ مجھے ہیلپ ہوئی وہ میری ٹیچرز کی گائیڈنس اور سیجیشن تھی اور کوئی بھی ڈسیئین میکنگ کرتے ہوئے مجھے اس نے بہت فائدہ دیا فیوچر میں انشاءاللہ سکولز اور کالیجز میں قرآن کو عام کرنے کا ارادہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آسان بنائے اور ہم سے کوئی نہ کوئی کام کراتا رہے اور جو تھوڑی بہت ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو قبول کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ حفیق اللہم اجعلنا مم یقیم حروفہو و حدودہو اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم رکھتے ہیں ہمیں ان میں سے نہ بنانا جو قرآن کے حروف کو تو قائم کرتے ہیں مگر حدود کو ضائع کر دیتے ہیں مسلمانوں کو قرآن کی شکل میں ایک بہترین دستور حیات ملا ہے اور یہ ہم سب پر اللہ تعالی کا احسان ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم کر لو اپنے آپ پر دو شفاؤں کو ایک شہد اور دوسری قرآن جیسے شہد جس پانی بیماریوں کے نئے شفا ہے اسی طرح قرآن روحانی بیماریوں میں شفا ہے یہ کیسے ہے آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر سما بلال سے جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جسمانی شفا کے لیے اور یہاں سے علم حاصل کیا روحانی شفا کے لیے سما بلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ Yunus 57 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I could not recite this way before My name is Sama Bilal I am from Peshawar I studied medicine and I'm a doctor by profession I completed my تعلیم القرآن course from Al-Huda today الحمدللہ All my life I have been the best social animal having beaten my fellows in every race that I participated I achieved almost all of my goals met the perfect criterion of success that I was infiltrated with since the beginning of my adulthood I considered myself as the cream of the society and suffered from the complex of having superior knowledge until that day when Allah subhanahu wa ta'ala had planned to tell me my real worth it was two years before when I happened to visit Al-Huda here in an amazing gathering where about 800 students were seated I heard the entire audience reciting duas in their entirety I tried comforting myself waiting for the next duas hoping that I might join them but it was to my astonishment that I could not pick up even a single dua awestruck I found myself lost in the state of total ignorance with regards to my deen than how intellectual I thought of myself Allah says in Surah Al-Duhal Quran وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا so he found me lost and guided me I decided to study Quran Allah blessed me with this nur and liberated me of the shackles of worshipping my nafs and this dunya for he says in Al-Quran هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ that is better than what worldly wealth they amass it was through this journey in Al-Huda that I realized the sanctity of human life that I wouldn't be dealing with my patients only but another human being a brother in Islam that I would be accountable to Allah for my treatment to Him in the field of medicine where you face Allah's servants in the most hopeless grieving and devastated states I think it is the best time to get them connected to their Lord to give them that spiritual strength to fight their illnesses with faith and tawakkul in Allah rather than just relying on medications oh how could I ever have achieved my claim to serve the humanity if I myself was unaware of my job description Wallahu al-musta'an all those huge books of medicine and surgery wouldn't have helped me in my eternal journey if I did not know the Quran I plan to continue my profession and carry myself with the colors of deen to be a sha'ir Allah and to take this message to those from among my profession who were still of the opinion that they had fulfilled their purpose of life by only studying medicine indeed this Quran has a right upon us to be studied and to be understood in doing so we would be benefiting ourselves the most than anyone else السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دونوں علوم کو برکت سے نوازے اور آپ کے ہاتھ سے شفا کو جاری فرمائے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا اس سے کسی بھی طرح وابستہ ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایک یونیٹی کی جو ایک فیلنگ آتی ہے ہم چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس دین سے جوڑنے والوں کو اللہ نے محبت سے نوازا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ شاید غلط فہمی کی بنا پر یا علم نہ ہونے کی بنا پر کچھ اختلاف بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اختلاف جو ہے وہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے اور اختلاف بعض دفعہ کسی چیز کی کریوسٹی کو جب پیدا کرتا ہے تو اس کی تحقیق کرنا آسان لگتا ہے ایک بزرگ کو حکومت وقت نے جیل میں قید کر دیا جیل میں ان کا معمول تھا کہ جب جمعہ کا دن آتا تو غسل کرتے کپڑے بدلتے اور جب آزان کی آواز آتی تو جیل خانے کے دروازے تشریف لے جاتے اور پھیل لوٹ آتے لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے فرمایا قرآن مجید میں ہے جب جمعہ کے دن اور جہاں تک جا سکتا ہوں چلا جاتا ہوں یہ ہے وہ قرآن پر عمل کہ جب قرآن کو کوئی سمجھتے اور اپنے زندگی ملاتا ہے تو ہر ہر چیز کو اس کے لئے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اب بات ہے وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بیدار کرتے ہیں وہ ہمیں شعور دیتے ہیں وہ ہمیں جگاتے ہیں کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے وہ مفت میں نہیں ملی ہے تو بیدار ہو کے اپنے کام کو اور مزید پھیلائیں اور ہم تک پہنچیں جن تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اصل بات کیا ہے یہاں پہ میں نے 99 میں کوش کیا تھا اور اس کے بعد سے الحمدللہ وابستہ ہوں کسی نہ کسی درجے میں تو ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے 20 years مکمل ہوئے الہدا کے تو اس پہ ویسے ایک دل کی بات کہی تو میں نے سوچا آپ سے آج شیئر کرتی ہوں کہ ہمیں الہدا کیسا لگتا ہے یا الہدا ہمارے لئے کیا ہے اکثر دل میں چاہت رکھنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خاتون کی چاہت کا عملی اظہار ہے جہاں آپ آجاب بیٹھے ہیں اکثر دل میں چاہت رکھنا اس چاہت کی حسرت کرنا کیونکہ ہم صرف حسرتیں کرتے رہ جاتے ہیں یہ تو سب ہی کرتے ہیں من چاہے کا عمل میں ڈھلنا سب کے بس کی بات نہیں دین کی خدمت عالی مقصد خود تو کرنا ممکن ہے لیکن اتنی خلقت کا یہی نسب و لین بنانا سب کے بس کی بات نہیں ایک عورت کا خواب ہو سچا یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن خوابوں کی تعبیر کا ملنا سب کے بس کی بات نہیں راہ حق ایک راہ کٹھن ہے اس پر چلنا چلتے رہنا چلتے ہوئے فرہت کا ملنا سب کے بس کی بات نہیں بیس برس یوں گزرے جیسے کل ہی سپنا دیکھا تھا ہو ہر دل میں ہو ہر دل ہر ہاتھ میں قرآن اس کوشش کو جان پر سہنا سب کے بس کی بات نہیں نام ہدا ہے پیام ہدا ہے ہدا اللہ ہی ہول ہدا ہے رستہ دی کا الہدا ہے اس رستے پر قائم رہنا دنیا کو بھی دعویٰ کرنا حق پر جمنا سبر سے سہنا سب کے بس کی بات نہیں ایک صدا ہے ہر سو پھیلی دی کا رستہ فلاح کا رستہ اس رستے پر چلنے والے کل بھی تھوڑے آج بھی ارزا اس رستے پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں مومن کی ہے منزل جنت جنت کی ہے اپنی قیمت جان مال بھی دے کر لینا نفس کو اس کے تابع کرنا سب کے بس کی بات نہیں قرآن ہے ایک درس نصیحت اس سے ہدایت لے کر چلنا چلتے چلتے پھر نہ ہٹنا حق پر جمنا جم کر چلنا سب کے بس کی بات نہیں فرحت ہے اس راہ میں ایسی جو بھی حق کو پا جائے قدم نہ اس کے ہٹنے پائے اس لذت کو پانا لیکن سب کے بس کی بات نہیں ایک سال میں سیکھے ہم نے تفسیر فہم سے تیس سپارے اور بہت سے علم بھی سمجھے استادوں سے عدب ہے سیکھا تقوی کیا ہے یہ بھی سمجھا جو بھی دے کے رشک کرتا پر ایک سال یہ خود بھی دینا سب کے بس کی بات نہیں بچے ہیں اس قوم کا کل کیونکہ ہمارا الہدہ انٹرنیشنل کا سکول بھی ہے تو الحمدللہ جو جب سے اچھی بات مجھے وہاں لگتی ہے کہ جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر سلبس میں قرآن کو بنیاد بنایا جاتا ہے بچے ہیں اس قوم کا کل ان بچوں پر محنت کرنا صدق و وفا کا سبق سکھانا حق و صداقت عام بھی کرنا رشت و حدا بچپن سے پانا فضل ہے رب کا کرم ہے اس کا پر قرآن کو بنیاد بنانا سب کے بس کی بات نہیں علم عقیدے اور عبادت سبھی رب کے رستے ہیں ان پر چلنا اور سمحلنا پھر بھی ممکن لگتا ہے خلق کی خدمت این عبادت اس گھاٹی کے پار اترنا سب کے بس کی بات نہیں دل میں چاہت لب پہ دعا ہے اس آجز پر رحم یہ کر دے دین کے اس رستے میں یا رب اپنی چاہت بخشش قربت دیت کی لذت جنت کی راحت سب کرم سے اپنے لکھ دے اس درجے کو خود سے پانا سب کے بس کی بات نہیں ہے تو یہی اصل بات ہے کہ قرآن کی نعمت کا ملنا پھر اس پر جمنا اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا اپنے نفس سے جنگ کرنا حالات کو سمارنے کی کوشش کرنا اختلاف جن لوگوں کے ہیں ان کو بھی پڑھانا ان کو بھی سمجھانا اور ان کو بھی سرستے پر لانا سب کے بس کی بات تو نہیں ہے لیکن آپ کے بس کی بات ضرور ہے لیکن الحمدللہ آپ کو یہ سکھائے گئی ہیں ابتائی گئی ہیں تربیت کی گئی ہے اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں خیر ہوتی ہے صرف تلاش کرنے کی دیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر اللہ تعالی تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے تو یہاں الحمدللہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے جو لوگ گھر بیٹھے ہیں جو یہاں تک پہنچ نہیں سکتے وہ بھی قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں الہدہ کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اس ایک سال میں اس کی کیا پرفارمنس رہی آئیے ہم ایک نظر دیکھتے ہیں انویل رپورٹ میں کہ ہر سال کیونکہ جب تک اپنا محاصبہ خود نہ کیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں انویل رپورٹ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں طائرہ خان کو تشریف لائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنے اچھے مقرر کے بات آگر یہاں بولنا تو کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہے شاید لیکن میں کوشش کروں گی کہ جب الہدہ کی دلچسپ باتیں آپ سنیں گے تو شاید آپ اس کو گوارہ کریں اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا عمر کا تضاد اس سے یہ بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہدہ میں آپ کسی عمر میں ہو اور کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں آپ تعلیم و تربیت کے لیے آ سکتے ہیں اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ سن کے حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ ہم نے جب پیشی دفعہ یہ سوچا کہ بہترین طالبہ کے لیے کوئی نام اناؤنس کیا جائے تو استادہ محترمہ کی والدہ جو ہمارے لیے بہت تھی قابل احترام ہیں اور انہوں نے ایک ایسا اچھے اچھے ہیرے جو ہیں وہ ہم کو دیئے ہیں تو وہ بہترین طالبہ کی کیٹیگری میں آتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ ریگولر سٹوڈنٹ رہی اور شوق سے ہر سیشن میں بیٹھتی تھی اور اپنی طبیعت خرابی کے باوجود بھی آتی رہی اور آج کچھ قسمتی ہے کہ وہ اس محفل میں موجود ہیں آپ سب ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے اور وہ بھی ہمارے لیے ہر وقت دعا گو ہیں تو اب بہترین اس ٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں کسی عمر کا بھی آ سکتا ہے اور اس کے دروازوں پہ میرے جیسا ناہل بھی آ سکتا ہے تو اس لیے جو بھی آنا چاہے اس کے لیے دروازیں کھلے ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی کا ہمیں موقع فرہام کیا اور پھر اس کے بعد خوش نصیبی یہ ہے کہ اس ادارے کو ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ جیسی پر خلوص باصلاحیت باعلم اور باعمل میرے کاروان کی سرپرستی حاصل ہے اب میرے کاروان کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہی ہے کہ نگاہ بلند اور نگاہ بلند کیا ہے کہ مادی جو دنیا کی ضروریات اور چیزیں ہیں اور وہ ہیں ان سب سے بلند ہو کر اور عزائم اور ارادے جو ہیں وہ بہت ہی بلند ہیں اصل کو پانے کی جستو جو اور اسی طرح جو سخن دل نواز ہے کہ بات بفتار کا طریقہ اور اخلاق اور وہ ایسا ہو کہ جو بات بھی کہیں وہ دل میں اتر جائے اور وہ کونسی بات دل میں اترتی ہے جو حق ہوتی ہے اور خلوص نیت سے کہی جاتی ہے اور یہی سب خوبیاں ہیں میرے کاروان کے لیے اور سوز جو ہے وہ لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی ان کو یہ زندگی بہتر بنانے کا شوق اور محنت یہ چیزیں ایک میرے کاروان کی خوبی ہونی چاہیے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا میرے کاروان ملا ہوا ہے اس کامیابی پر میں آپ سب کو آپ کے والدین آپ کے گھر والوں اور آپ کے اس حادثہ کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک بچپن کی اپنے بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم پانچویں کلاس میں تھے تو ایک لڑکی جو فرسٹ آئی تھی ان کے پیرنٹس کو بھی اسی طرح بلائے گیا تھے جسے آپ تو اس کے ساتھ اس کی دادی آئی ہوئی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ آ کے کچھ بولیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ اتنا بولنا نہیں آتا تو ہاں ایک بات مجھے یاد ہے کہ میری استانی جی کہا کرتی تھی کہ دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو جو سیکھا ہے تم نے سکھاتے چلو تو آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور یہ دیئے جو اتنے سارے روشن ہیں تو یہ سب جا کے ایسا ملک کو پورے ہمارے اور ساری دنیا میں جو ہے اس کی روشنی پھیلا سکتے ہیں اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بہت سے فائدے ہیں جہاں پر لیکن یہ نقصان بھی ہے کہ مائک جب آ جاتا ہے ہاتھ میں تو ٹائم کا جو ہے کانسپڈ ہو جاتا رہتا ہے تو اس لیے کیونکہ مجھے یہ پیش کرنی ہے یہ اصل میں ہم ہر دفعہ اپنی اصلاح کے لیے اپنی جو سالانہ کارکردگی ہے اس کی ایک ریپورٹ مرتب کرتے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ بھی الہدا کی تعمیر و ترقی میں برابر کے شریک ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے تو آپ کے جو مشورے ہوں گے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے اس کے لیے ہم یہ جائزہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ سارا عمل جو مکمل ہوتا ہے اس کی پیچھے کتنے تجربے کار اور باعلم ٹیم ہے جو مستقل کام کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ آج آپ لوگ یہاں پر یہ ڈگری بھی لے سکے اور ماشاءاللہ علم بھی حاصل کر سکے اور استاذہ محترمہ مستقل اس میں براہ راست برابر کی شریک ہوتی ہیں اور علم و تربیت کے علاوہ جو ہے باقی بھی جتنے انتظام ہیں ان کو بھی خود اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہیں تو اسی لیے یہ آپ کو اتنا اچھا نظام نظر آتا ہے تو اب ہم یہ ذرا سی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں کیا 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 یہ ریبیو ہے دو ہزار پندرہ کا اور اب ماشاءاللہ ہم 21st year میں داخل ہو چکے ہیں یعنی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب 22 میں داخل ہوں گے جانوری سے انشاءاللہ تو استاذہ محترمہ نے جو اس کے لیے ہمیں ویش بھی دی اور کہا بھی کہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں کہ ان کا ہی جو مشن ہے یہ اب 21 سال تو ہو چکے لیکن this is not the end this is the beginning کہ اس کے لیے آئندہ اور اسی نیت خسنوں سے نیت اور اسی محنت سے ہم نے جاری رکھنا ہے جب تک کہ قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل میں نہ پہنچ جائے اور یہ جو ویجن ہے نا یہ کیسے آیا استاذہ صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب انہوں نے خود قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو پھر یہ جانا کہ یہ ایسی چیز ہے جو سب تک پہنچنی چاہیے اور پھر انہوں نے اس کو اپنی زندہی کا مشن بنا لیا کہ وہ یہ علم اور یہ جو سنہ اور قرآن کی دولت ہے یہ سب کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے یہی کیونکہ انسانیت کی بہترین خدمت ہے کہ ان کی دنیا میں بھی سکون اور امن ہے اور آخرت یہ لیے بہترین نام ہے اچھا اس میں ہائی لائٹس ہماری کیونکہ بہت مختصر سا جائزہ ہے ٹائم بھی کم ہوتا ہے کہ یہ دو سو پندرہ کی ہائی لائٹس ہیں جس میں کہ پشاور انسیچیوٹ نے الحمدللہ اپنے پندرہ سال اس کو قائم ہوئے ہو گئے ہیں اور اس میں اسی طرح درست و تدریس کا سلسلہ جاری ہے کینیڈا انسیچیوٹ کو دس سال ما شاء اللہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ خاص طور سے لکھا کہ جب اس آزا نے شروع کیا تھا اور جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی تو جو ہال میں چند لوگ تھے اور آج وہ کہیں تھی کہ جگہ نہیں تھی وہاں بیٹھنے کے لیے جب ہم نے جو کلاسیں ہوتی ہیں یا جو لوگ اس میں آتے ہیں اور جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور پھر الودہ سری لنکا جو ہے انسیچیوٹ کا بھی اس سال میں اناؤگریشن ہوئی ہے یہ ہماری اے آئی ایس جو ابھی یزمہ صاحبہ نے پہ بتایا کہ آپ کا الودہ انٹرنیشنل سکول جو ہے یہ بھی خائلائٹ ہے کہ اس کی ابھی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی ہے دوسری بیلڈنگ کی کیونکہ آنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے اور لوگ اتنے زیادہ اس میں آنے کے لیے کین ہیں کیونکہ اس میں انہیں نظر آرہا ہے کہ وہ تعلیم دی جاری ہے جو دنیا اور دین دونوں کے لیے یکسا ضروری ہے تو اس کی ابھی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ہی اس کی بیلڈنگ دعا کیجئے اور اس کی بھی تعمیر و ترقی میں اسی طرح حصہ لیجئے جس طرح کے الہدا کو آج آپ دیکھ رہے ہیں اچھا الہدا کی جو مشن ہے اس کے لیے ہم ان کو کچھ طریقوں میں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اس میں جو ہے سب سے بڑا جو مین ہمارا شبہ ہے وہ تعلیم ہے جس میں کہ قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے لیے کورسز کیمپس کے اوپر بھی ومن اور خواتین کے لیے مختلف کورسز ہوتے ہیں جس میں تعلیم القرآن اور یہ سلسلہ پچھلے بیس سال سے جاری ہے لیکن جیسے جیسے ضرورت وردی جاتی ہے اور لوگوں کی تعداد اس کے حساب سے ہم اپنا جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر جو موجودہ تقاضے ہیں اس کے حساب سے انہوں میں کورسز ہوتے ہیں کیمپس پر اور یہ جو جنٹس کے لیے کلاسیں شروع ہوئی تھی ان میں سے دو بیچز جو ہیں ماشاءاللہ وہ کامیاب پر جا چکے ہیں اور اب تیسرا بیچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ہمارے ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ تو آپ صرف یہاں آئیت آفیس میں بیٹھے ہیں لیکن کیونکہ یہ تو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور ملک سے باہر بھی ساری کلاسیں شروع ہوئی ہیں جو بھیرا عرباد بہاولپور کیپکو نیر ملتان ملسی سکھر سرگودہ سٹی کھاریاں سبات تلہ گنگ نمہ شہر اپٹ آباد چکوال بہریہ ٹاؤن چکویلی خان جی نائنٹو اسلام آباد ایف سیونٹین اسلام آباد چکوٹی یہ جیکی اور نتیہ گلی میں یہ فہمل قرآن کی باقاعدہ کلاسیں اسی طرح جیسے کہ ہمارے ہوتی ہیں اور نیو انیشیٹیوز ستل قرآن جو ہے اس میں قطر بہرین کوئت نیوزی لینڈ میں کلاسی شروع ہوئی ہیں اور کارسپانڈنٹ کورسز کے نیو بینیوز جو ہیں وہ نیدر لینڈ اور اسپین ہیں وہاں بھی بہت ضرورت ہے اس کی اور جو کراچی میں ایسا ہوا ہے کہ ہر جو صرف ہم نے اس میں نیو انیشیٹیو mention کی ہیں ورنہ تو جو ریگولر چیزیں ہیں وہ تو اسی طرح چلتی رہتی ہیں لیکن جو خصوص طور پر نئی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اس میں یو آئے کہ پچیس نیوز سوتل قرآن کی کلاسز جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئی ہیں اور کارسپانڈنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے فہمال قرآن کو ایز فاؤنڈیشن کورس وہاں پہ شروع کیا ہے اور تعلیم القرآن کورس سیشن جو ہے جو اسکول ہے وہاں کے وزیرہ باد اور میرپور میں کیا اور وہاں سے سٹوڈنٹس پڑھ کے گئی ہیں انہوں نے یہ کلاسزیں شروع کی ہیں اور ویکلی کلاسز سانگھر اسکول میں بھی شروع کی گئی ہیں جہاں یہ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہیں پھر وہاں پہ باقاعدہ باقی کلاسزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کہ ایکسپینشن جو ہوئی ہے اس میں ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز میں انٹیریئر سندھ میں وہاں پہ مسجد ایک سانگھر میں بنائی گئی تھی اور مسجد تیار ہو گئی ہے اور اس میں ایک دیامی کورسز جو ہمیں شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے مسجد فضل خان جو لن رہا ہے اس کی دو تعمیر ہے وہ بھی مکمل ہونے والی ہے اور انشاءاللہ چار مہینے تک وہاں بھی کلاس میں شروع ہو جائیں گی یعنی ملک کے کونے کونے میں کوششیں جاری ہیں اور جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ دیا جلاتا ہے جا کے آپ نے بھی جلانا ہے جہاں بھی جائیں گی اچھا یہ آلودہ انسیچوٹ ہمارا جو ہے یہ جو ملک سے باہر جو ادارک ہمارے لئے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا انسیچوٹ وہاں جو ہے یہ وہاں کی اس دس سالہ تقریب کی ایک گیدرنگ تھی اور کیونکہ اس ساتھ محترمہ تصاویر سے زیادہ ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں تو اس لئے ہم بہت زیادہ تصاویر آپ کو نہیں دکھا سکتے بناتے بھی کم ہیں اچھا آلودہ انسیچوٹ سری لنکا جو ہے وہ افیشلی باقاعدہ شروع ہو گیا ہے دس ستمبر سے اور اس میں اورینٹیشن آف دہ تعلیم القرآن کوس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایپٹ آباد برانچ آلودہ نیو بیلڈنگ بنی ہے نمہ شہر ایپٹ آباد میں اور 28 جولائی کو اس کا افتتاہ ہوا اور ایک سٹوڈنٹ ہے جو اس کو فنڈ کر رہی ہے اور فیمل قرآن کوس اور ناظرہ کلاسز جو ہیں وہاں بھی فرسٹ آگس سے شروع ہو جائیں گے اور ویکلی تجوید کلاس جو ہے پر سٹاف کے لئے بھی ہوا کرے گی کیونکہ اسٹاف کی تجوید کا دوست ہونا بہت ضروری ہے پھر دورہ قرآن جو ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے ہر سال ما شہر اللہ سے ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس سال بھی اسی طرح ہوتا رہا یونائٹڈ ایمیریٹس میں بھی ہوا ملتان واکین پشابر منڈی بہاودین فیصل آباد رحیم یارکہ یہ تو چند ہیں اور یہاں تو ہمارے اس میں بیلڈنگ میں تو ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ ہماری کانوکیشن جیسے آج آپ کی ہے اسی طرح اس کو کیونکہ یہاں پہ سب کو بلانا ممکن نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو آج ہی ما شاء اللہ دیکھیں آپ کے کسنا حوال بھر گیا ہے تو مختلف شہروں میں بھی جہاں پہ زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہاں آپ شروع ہو گئی ہیں اور ملتان میں یہ کانوکیشن اسی پیمانے کی ہوئی اور وہاں بھی اتنے سٹوڈنٹس ہیں اور اس آجا محترمہ کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ پھر کراچی کانوکیشن ہوئی اس سال ہماری اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کانوکیشن جو پچھلے سال ہوئی تھی اور جیسے آج ما شاء اللہ اس آجا پھر اس کو رونک بخش رہی ہیں پھر اسلام آباد کانوکیشن جو میں ڈیفرنٹ ٹریننگ سیشن بھی ہوتے ہیں اور جب یہ لوگ آتے ہیں ریجن سے بھی ان کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ یہاں بھی ہم کیسے کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی باقی جو چیزیں ان کے بارے میں بھی ان کو یہاں آنے سے بہت سا جو ہے نولیج حاصل ہوتی ہے کہ ایک ادارے کو کس طرح چلانے جاتا ہے پھر ہمارے بچے بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں وہ بچے جو کہیں اور بھی کسی بھی اسکولوں میں پڑھتے ہو چاہیں تو ان کے لیے شام کو ناظرہ کلاسز اور وہ ہوتی ہیں اور اس میں پھر ان کی مدرز کے لیے بھی کلاسیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کہیں پہ میڈیا میں بھی وہ بچے جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ پرفارم کرتے ہیں سنت اور قرآن کے مطابق اور یہ ان کا کچھ میٹیریل بھی چبتا ہے پھر ٹریننگ اور سٹاک ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ مستقل جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو سٹاک موجود ہے اس کی بھی اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوتا ہے تو اس میں سارا سال میں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آرٹس جو ہیں وہ بہت بڑی ٹریننگ سیشنز ہوئے اور اس کے اندر سٹاف اس نے اس کو اٹینڈ کیا اور لاہور میں جو ہے حدیث ریسرچ ٹریننگ ہوئی ہے اب آپ کہیں گے حدیث ریسرچ ٹریننگ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہر آدمی نہیں کر سکتا اس کا ایک سوفٹوئر ہوتا ہے جس کو سیکھنا بھی جو لوگ ہم تک نہیں آتے ان تک ہم خود چلے جاتے ہیں اور سکل ٹریننگ اور ورکشاپ جو ہیں وہ پبلک اویرنس کے لیے مختلف چیزوں پر زبان کی حفاظت سکسیسفل ماریج حیاء تربیت اولاد ان سب چیزوں جو زندگی کے ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر جو روز مرہ کی ہماری چیزیں فیس کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تربیت دی جاتی ہے اور پھر ایک گائیڈنس اور کاؤنسلنگ زون ہے کاؤنسلنگ میں ہمارے اپنے یہاں جو بچیاں ہوتی ہیں بہت دفعہ گھروں سے آئی ہوتی ہیں تھوڑی اداس یا کچھ یا کوئی پرابلم یا کسی اور کو بھی کوئی پرابلم گریلو یا کوئی مسئلہ جو نفسیاتی ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور جو گائیڈنس ترہو قرآن ان میڈیکل کالیج میں میڈیکل کالیجیز میں جا کے قرآن کا کچھ کالیجیز جہاں ہمارے لیکچرز بھی ہوتے ہیں کچھ سے باقاعدہ ایم ویو ہے جہاں قرآن باقاعدہ جا کے پڑھاتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہسپیٹلز میں عیادت ٹریپس کے نام سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں جو وہاں پہ مریضوں کو ایک تو دین سے بھی تھوڑا سا روشناز کراتے ہیں کچھ دعائیں اور کچھ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اس طرح کے فیزیکل ہیلپ بھی اس طرح سے بچیوں میں یہ عیادت کی اہمیت اور اس کا شعور بھی جاگر ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اس سے دین کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس طرح ایک دوسر کی مدد اور ہیلپ پرنا سکھاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں آلودہ ٹیچر ایڈوکیشن سینٹر کا قیام ہوا ہے جس میں ٹیچرز اور وہ کافی دنوں سے چل رہا ہے لیکن اس طفعہ بھی ان کے پاس جو انہوں نے کیا ہے اس میں تجوید کورس منٹسوری سے لے کے پرائیمری تک کے ٹیچرز کی اور ایون ہائر سکول ٹیچرز کی بھی مختلف سبجیکس ٹیچرز کلاس ٹیچرز تجوید انگلیش اردو میت جس ہم بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے کوئس دیزائن کے جاتے ہیں اور باقاعدہ ماہرین جو تعلیم ہیں وہ اس کی تربیت کرتے ہیں اس کے علاوہ سازہ صاحبہ کے جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں جیسے یہ جو ہو رہا ہے آج کا گئی ہے تو یہ جو کتابیں انہوں نے مختلف جگہ پڑھائی ہیں یہ ہم نے ان کا کہہ دیا کہ فکر القلوب ایک ریگولر چیز ہے جس میں عربی زبان کو ہمیں آسان سے آسان بنا کے سکھا رہی ہیں اور میرے جیسے کور مگز ابھی تک بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے لیکن بچیاں بہت ما شاء اللہ فکر کرتی ہیں اور عربی پڑھنے کی اور سمجھنے کی ان میں تقیب الجنہ پڑھایا لقیدہ اتوستیہ پڑھایا اور یہ اصول سلاتہ پڑھایا اچھا قبر کے تین سوال ایک کتاب تھی وہ پڑھائی کیونکہ سازہ کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم تو ہے کہ سوال ہوں گے لیکن کیا ہوں گے اور ان کے جواب کیسے دینے اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے اس میں جانے سے پہلے تو وہ اس میں باقاعدہ تفصیل سے آپ کو کہ کیا چیز ہمیں دنیا کی زندگی میں معلوم ہو جانی چاہیے پہلے سے کہ کیا کیا ضروری ہے پھر جادو حقیقت اور علاج لوگوں میں بہت تہم پرستی ہے یہ کتاب بھی پڑھائی پھر تم کب توبہ کروگے کہ وقت تو بھاگا جا رہا ہے اور ہم روز سوچتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے پر نماز یا روزہ یا جو کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب بہت اچھی تھی اور پھر استاذہ صاحبہ کی علم ٹور جو ہوتے ہیں کہ یعنی پوری یونیورسٹی جو ہے وہ خود ہی موو کر رہی ہوتی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کی ضرورت بجائے اس کی کہ وہ لوگ ہم تک نہیں جو آسکتے تو استاذہ صاحبہ خود تشریف لے جاتی ہیں اور وہاں پہ اس طرح اب دھابی انٹرنیشنل بھی ہوتی ہیں وہ اور نیشنل پاکستان میں بھی ہیدرباد لاہور پشابہ جہاں بھی اس آزہ کو تو جہاں بھی موقع ملتا ہے اور وہ آسانی سے جا سکیں تو ضرور جاتی ہیں اور اس طرح انٹرنیشنل بھی ان کے علم ٹورز جو ہیں پھر یہ شاہ والی کولنی واہ کینٹ ہے یہاں پہ انہوں نے اس آزہ نے جا کے کوئی درس بھی دیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک سکول بھی جو تھا اس کی بھی انہوں گریشن ہوئی وہاں پر بھی اس کے بعد لالا موسی برانچ تشریف لے گئی اور پھر ہمارا الہودہ انٹرنیشنل سکول کیونکہ اس آزہ کے جو علم ٹور اور سیشنز ہیں ان کی تفصیل تو یہاں پہ دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ان لائن بھی آ رہی ہوتی ہیں تو ٹائم لیمٹ ہے کیونکہ اس لئے الہودہ کے بینر کے اندر ہی چل رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ ساری ابھی اس میں صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا کہ دین اور دنیا کی دونوں جو ضرور تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ماہرین کی شمولیت اور ساری وہ تربیہ سیشن بہت اچھے یعنی میں خود بھی پوتا پڑتا ہے اور میں اس سے بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوں جیسے آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ابھی سے آپ کوئی آ جائیں گی تو آئندہ زندگی میں بہت وقت ملے گا اس پہ کام کرنے کا پھر یہ گراؤنڈ بیڑکنگ سیرمنی جو ابھی سکول کی ہوئی تھی کچھ اس کی بارے میں ہے اور پھر جو سب سے دوسرا نمبر پہ عبادت اور اس کے بعد جو خدمت گزاری اس ساتھ زعبہ فرماتی ہیں اور یہ شروعی سے انہوں نے بتایا کہ یہ حصہ رہا جب بھی انہوں نے علودہ کا شروع کیا تھا ادارہ اس وقت سے سوشل ویلپیر یعنی لوگوں کی فلاہ و بہبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے جو ساری جگہ سے ہم کوشش کرتے ہیں ملک میں جہاں جہاں بھی جس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھی اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو خود بھی لیکن یہ سب لوگ آپ کی مدد سے یہ سب پروجیکٹس چلتے ہیں کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں مری میں ریہابلیٹیشن فرم سائیکلون ایفیکٹی جو تھا فیملیز نے پشابر میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیچھے سہلاب بھی آیا اور اس کے علاوہ پھر جو ارث کو ایک آیا تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہمارے دوگوں نے کام کیا ہے وہاں پر اچھا پھر وارٹر پروجیکٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پانی کی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اور تھر میں پانی کی کتنی قلت ہے وہاں پر آٹھ سو بائیو سینڈ فلٹرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور وارٹر کھولر انسال یہاں جی ایٹ فور میں بھی ایک کیا گیا پبلک کے لئے اور جو ہے ہمارا آرو پلانٹ اور پھر ونٹرائیزیشن پروجیکٹ رابلا کوٹ ہے کیونکہ وہاں بہت برہباری اور وہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ارتکویک بھی آیا تھا اس سے بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ گھروں سے ہو گئے تھے محروم تو وہاں پر بھی رضائیاں اور یہ سارا کچھ جو بھی سردی سے بچنے کے ان کو دیا جاتا ہے پھر رمضان ایک ہمارا ریگولر فیچر ہے رمضان راشن وہ رمضان میں باقاعدہ جو ڈیزرمین لوگ ہیں ان تک وہ پیکٹ پہنچائے جاتے ہیں اور وہ بھی پھر دوبارہ میں آس کروں کہ آپ ہی کی کوششوں سے اور آپ کا حصہ ہوتا ہے اس میں جس سے ہم یہ کام کرنا ممکن ہمارے لئے ہوتا ہے اور کیش بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں لوگ اور افتاریوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں رمضان میں اس کو صحیح طرح روزہ بھی رکھ سکیں اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں پھر قربانی جب ہوتی ہے تو بکرائیت پہ اس وقت بھی جو ہے گائے اور بکریاں اور وہ سب جو بھی آپ لوگوں کی جو شمولیت سے ہوتی ہیں وہ سب انتظام اس کو لوگوں تک پہنچانے کا ہمارا سوشل ویل فیر ادارہ کرتا ہے اور وہ ایسی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ باقی لوگ نہیں جا سکتے ہیں کوششیں ہوتی ہے کہ ان تک وہ چیزیں پہنچ جائیں اچھا اس کے بعد یہ ایمرجنسی ریلیف جو ہوا تھا ابھی پشاور میں دسٹرک چترال پشاور اور ملتان ریجنز میں اس کے علاوہ یہ دسٹریبیوشن ہوئی ایفیکٹیڈ ایریاز میں ارتھ کو ایک کے بعد مردان سوات یعنی فیملیز کو چار سو فیملیز تین سو فیملیز دو سو فیملیز شانگلہ میں دیر میں چھے سو فیملیز یعنی ان کی بیسک جو ضروریات تھی اس کے لئے چیزیں فرام کی گئیں اور دیر چار با مردان سوات چترال میں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ الودہ کی کیمپ لگائے گئے اور وہاں پہ وہ چیزیں تاکہ وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچ جائیں مقصد یہ نہیں ہے کہ الودہ کا بینر وہاں لگا ہو یا الودہ کہیں لوگ جائیں لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں تک جائز لوگوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی اس لئے اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ اپنی ہی ٹیم جائے اور وہ دیزرونگ لوگوں کے ہاتھوں تک وہ چیزیں پہنچ جائیں یہ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ چیز ترال کا جو تھا اس میں یہ گھر اب ریکنسٹرکشن ہو گئی اور یہ جو چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ گھر دے دیے گئے ہیں اور ان کے گھروں کے یہ نمبر وہ اس کے باہر لیے ہیں پھر میس کوم ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں نہیں آتے جو کسی اور جگہ بھی نہیں پہنچ پاتے یعنی ان کے پاس بھی کوئی حجت نہ رہا ہے کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا یا ہم نے تو سنا نہیں تھا تو اس لیے یہ ساری جو ٹکنالوجی کا بھی جدید ٹکنالوجی کا استعمال ایک بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی تو میاس کومنیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر ذریعے سے یعنی آپ آن لائن سنیں آپ لائیو سننا چاہیں تو اس کا بھی انتظام ہے آپ حد یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل پہ سننا چاہیں جو کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے تو اس پہ بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہے پھر ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے ذریعے جہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور ریڈیو تو ہر جگہ سنا جاتا ہے انٹیریرز میں بھی وہاں پہ ریڈیو سٹیشن کے ذریعے یہ سارا پروگرام کیا جاتا ہے تعلیم پروگرام ہوتا ہے ایف ایم ایٹی نائن ڈیفرنٹ ایف ایم سٹیشن سے ہوتا ہے پھر ڈیو ٹیلیویجن پہ نیٹ ورکس میں اللہ کے خوبصورت نام پیغام ٹی وی ہوپ ٹی وی تہزیب ٹی وی اور فیمل قرآن کے یہ سارے پروگرام ان سے چینل سے بھی پروڈکاسٹ کیا جاتے ہیں اور گجرہ والا رابلا کوٹ آزاد کشمیر میں ایک کیبل آپریٹرز کو دیا گیا ہے پروگرام اور وہ وہاں سے کیبل پر دارک چلاتے ہیں پھر پروڈکاسٹ اویلیویلیٹی ہے وینڈوز میں جو لوگ کمپیوٹر زیادہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے پھر نیو ایپس سٹور کاؤنٹ ہے جو اس کے علاوہ نیو ایپس جو اس سال ہوئے دوہزار پندرہ میں یہ دعا کیجے اور یاکنستائین جو بہت اچھی اور اہم کتاب ہے اور سپلیکیشن فور ٹرابلنگ یعنی اس میں دعائیں ہیں اور دعا کیجے میں ہر قسم کی دعائیں ہیں ہر موقع کے لیے اور اس کے علاوہ ریسرچ ان پبلیکیشن دیپارٹمنٹ جو ہے اس نے میں ہر سال یہ سلسلہ جاری ہے اس سال بھی انہوں نے بہت ساری بکس قرآن مجید کا لفظی ترجمہ جو اس آزا محترمہ نے گھت کیا ہے اس کے علاوہ جادو حقیقت اور تم کب توبہ کرو گے یہ ساری کتابیں جو اس آزا نے پڑھائی بھی ہیں اور ان میں سے بہت سی ابھی باقی بھی ہیں یہ سب یہاں پہ پبلیش ہوئی ہیں اور جنت کا راستہ توبہ یہ کارڈز ہیں جو آپ ویسے لوگوں کو دے سکتے ہیں زکاة کا پیمفلٹ ہے پھر اس کے علاوہ پوسٹرز ہیں بینرز ہیں جو آپ نے باہر بھی لگے وے دیکھے ہوں گے اور پوسٹرز جو ہیں ان کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ لے جا کر دوسری جگہوں پہ اگر چاہتے ہیں سواب کے لیے تو وہ خود لگواتے ہیں جا کے یہاں سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں سو چاہی ہیں دو سو چاہی ہیں اور بنوا دیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور لے جا کے لگاتے ہیں اور اسی طرح بینرز جو ہیں جس میں کے ہر ایک میں انسانیت کا پیغام ہے اور قرآن کا پیغام ہے اس کے علاوہ الہودہ پبلکیشنز کی جو پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہوئے اس کی سیلز آفیسز جو ہیں ڈسپلی سینٹرز جو کا جگہ موجود ہیں لاہور میں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھی کہ ایڈمیسٹریشن اور مینجمنٹ کیونکہ باقی سب چیزیں تو ہم ان کا ذکر بہت کرتے ہیں لیکن دراصل اس سارے نظام کو چلانے کے لیے جو میں ایک میں کام کر رہے ہیں یا جو کارکن کام کر رہے ہیں اور میں خاص طور سے مبارک بات دوں گی جو ہمارے ایڈمیسٹریشن کی بچیاں ہیں وہ جس طرح دن رات کام کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا اس بیلڈنگ میں کتنی بڑی یہ بیلڈنگ ہے اور کتنے لوگ ہیں اس میں ماشاءاللہ جو روزانہ دوہزار لوگ شاید آتے جاتے ہیں لیکن آپ کو کہیں گندگی نہیں نظر آئے گی وہ بڑی بڑی اچھی گھروں کی بچیاں بڑی بڑی تعلیم یافتہ بچیاں میں رشت کرتی ہوں ان پہ اور ہمیشہ جب باہر سے آتی ہوں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے بھی محب کرنے تو تھوڑی دے اور وہ فوراں جہاں پہ بھی ذرا سا دیکھتی ہیں اس کو ساپ کرتی ہیں فوراں تو ایسی لیے یہ بیلڈنگ تو یہ سارا جو ایڈمیسٹریشن اور مینجمنٹ ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اس کے پیچھے وہ بھی ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور بہت زیادہ تعریف کی مستحق ہے پھر یہ نیو انیشیٹیف اس میں یہ سارا ان کا وہی کام ہے یہ ساری انسللیشن یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی چل رہا ہے یا یہ کام کر رہے ہیں سب ٹیکنالوجی یہ سب وہ لوگ مینج کر رہے ہیں تو تب یہ کام ہو رہا ہے یعنی ایک تیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے ہر کام کو کامیاب بنانے کے لیے تو جو ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو کرتا ہے ایم آئی ایس ہمارا نیو انیشیٹ ہے ایک دو سال پہلے شروع ہوا تھا اور اس میں لیکن بقاعدہ ہر چیز کا ڈیٹا اور اس میں ٹیکنالوجی کے حساب سے اور پروفیشنل ارگنیزیشن کی طرح سے وہ ساری چیزوں کو ڈیٹا آویلیبل ہے ہر چیز اس طفعہ انہوں نے اور بھی کام کیا ہے کہ فینانس ڈپارٹمنٹ میاریج بیرو ہیومن ریسورس دپارٹمنٹ ارگنیزیشنل ارار کی سی وی بینک جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کی سی بھی یعنی ریڈی ایفرنس اویلیبل ہو جب آپ کو چاہیے ہو تو ریکروٹمنٹ پروسس ایمپلائی اٹینڈنس اور ایمس ڈیپلائیمنٹ ان کراچی بھی اب شروع ہو گیا وہاں پر بھی یہ سسٹم جو ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ اس فیلڈ کے ماہر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں پھر گورننس جو بہت ہی ضروری ہے آپ کے لئے اور ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ اس میں سب سے اہم داردہ کر رہا ہوتا ہے کہ سارے جو لوگوں کی اٹینڈنس جو آتے ہیں جو چھٹیاں لیتے ہیں جو ان کو چھٹی پہ جانا ہوتا ہے اسے اپلائی کرتے ہیں جن کو جواب دینی ہوتی ہے ان سب کے لیے یہ ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور یہ اس کی گوڈ گورننس ہے پھر یہ کی پولیسی سیکشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے اس کا حصہ ہے حلودہ کا کیونکہ پولیسی کے بغیر تو کچھ کام بھی نہیں چلتا اور یہ پولیسی جو سیکشن ہے اس کا کام یہ تھا کہ یہ باقاعدہ جو اتنی بھی پولیسیاں ہیں جس کے ڈاکومنٹس بنانے کی یا طریقہ ایک کار ہے کام کو چلانے کا اس کی پولیسی بناتے ہیں اور اس سال انہوں نے ایک اور اس میں انیشییٹیو یہ ہوا ہے باقاعدہ وہ کراچی سے تشریف لائیں ہی ہیں ہماری ایکسپرٹس جنہوں نے اس کو وائیڈ آرڈٹ جو ہے نا سارے جتنے ڈاکومنٹس ہمارے کمپیوٹرز میں پڑے ہیں یا ہمارے ہیڈ آفیس میں موجود ہیں ان سب کو اورگنائز کرنے کا تاکہ کہ ایزی ایکسس اور کام جو ہے وہ آسان ہو جائے سب کے لئے اور اور یہ پولیسی اب بن گئی اب اس پر عمل ہو جائے گا تو آپ سب کے لئے بہت جو آپ کی ایفرٹس ہیں جو الودہ کے مشن میں لوگ شامل ہیں پیرنٹس ہیں جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجا اور وہ بچے ہیں جو پڑھنے آئے اور ٹیچرز ہیں جو ان کو ڈرین کرتے ہیں پلیز دونٹ مائنڈ یوں کہ یونگ لوگ بچہ کہنے پر بھی مائنڈ کرتے ہیں بعد دفعہ وہ میں اپنی عمر سے بچہ کہہ رہے ہوں آپ کو اور وہ ڈونرز ہیں جو سب سے اہم کے دار جو ہے وہ ڈونرز کا ہے جو کہ ہم اکیلے یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سب اس میں شامل نہ ہوں تو آپ پہ اس مشن کو جوائن کریں اور اپنا حصہ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ یہ ڈونرز جو ہے وہ پیسوں ہی کی صورت میں ڈونیٹ کر رہا ہو کوئی اپنی صلاحیت کوئی اپنا وقت جو بھی چیز ہے وہ آپ اس کے لئے استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا مجھے یہاں پر ایک یہ جو درک مسازہ صاحب نے پودا لگایا تھا وہ ما شاء اللہ کس وجہ سے اتنا بڑا ہو گیا ان کی خلوص نیت اور محنت اور ٹیم اور لوگ اور آپ سب لوگ اور سب کی دعائیں اس میں شامل رہیں تو ایک تو میں والدہ محترمہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس محفل میں آئیں ان کے آنے سے بڑی برکت اس میں ہوئی ما شاء اللہ اور دوسرے میں آپ کو کہ میں کل اس کو دیکھ رہی تھی کہ جو لامپکس کی مشل ہے اس کو کتنے لوگ کتنے پہلے سے بنانا شروع کرتے ہیں کس طرح ویلڈنگ ہو رہی ہے اور وہ سب میں نے کل اس تفاق سے اس کی ہسٹری پڑھی اور کس طرح وہ بنایا جاتا اور پھر اس کے اس فلیم کے لیے کیا کیا چیزیں جتن کیے جاتے ہیں تو وہ جلتا رہے بجھے نا اور پھر اس کے لیے آٹھ ہزار میں نے دیکھا کہ تارج بیررز جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ ریلے ریس کی طرح ہوتی ہے نا جیسے اب آپ لوگ ریلے ریس میں جائیں گے ایک سے ہاتھ سے دوسرے میں پہنچتا جائے گا تو یہ مشل جو آپ کے دل میں جلی ہے جو آپ نے اب یہ روشنی حاصل کی ہے یہ جو مشل ہے اس کو تو جلائے رکھنا جو ہے کیونکہ اوپر والے کا کام ہے اس لئے انشاءاللہ اس میں تو کبھی بھی نہیں کتا ہی ہوگی تو میں آپ کو ذرا سا یہ اس کا اور جاتے وقت میں نے کہا ذرا اور آپ کے دل پر اثر ہو جائے کہ یہ کیسے یہ جو روشن ہے یہ دیکھیں آپ کے اس نور کی مثال ایسے ہے یعنی یہ روشنی جو آپ کے دل میں اتر گئی ہے قرآن پڑھنے سے کہ چراغ جیسے رکھا وہ ہو تاک میں اور پھر ایک اس فانوس کے اندر ہو فانوس سے کیا ہوتا ہے ریفلیکٹ کرتی ہے روشنی باہر کی طرف اور پھر فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوتی رہا یعنی وہ اتنی روشنی ہو کہ دور سے لوگوں کو نظر آئے اور وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا یہ اس طرح اس کو انٹرپرٹ کر رہی ہوں اور وہ چراغ جو زیتون کے ایک ایسے مبائک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو یعنی باعث نہیں ہوتا ہر چراغ کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے اور اس کا وہ اگر ایک دفعہ آپ اس تیل کو ڈالنے ہیں اپنے اندر تو پھر وہ جو ہے وہ خود با خود ہی روشنی پھیلانا ہے اور یہ سارے جب اس باب جمع ہوں گے تو اللہ اپنے نور کی طرف جس کی طرف کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب آفتا ہے تو آپ کی اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے اس طرف اب آپ اس مشل کو بجھنے نہ دیجئے گا بلکہ ساری دنیا میں اس کو معلوم ہو کہ ساری دنیا جگمگ آگئی کس سے آپ لوگوں کی جانے سے بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ اللہ کا احسان اللہ کا شکر اے اللہ ہم اس قرآن کی بدولت زیورات پہنا اس کے ذریعے ہمیں جنت کے سائیوں میں جگہ عطا فرما اس کے ذریعے ہم پر نعمتوں کو فراخ فرما اس کے ذریعے ہم سے سزائیں دور فرما اور ہمیں بدلہ ملنے کے وقت اس کے ذریعے سے کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما اور آزمائشوں میں شکر کرنے والوں میں سے بنا اور نعمتوں پر شکر کرنے والوں میں سے بنا اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں میں سے شامل کر دے یہ ہے وہ تمام کاوش جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر فضل اور احسان اور کرم ہے جس پہ ہم جتنا شکر کریں کم ہے جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں سرفے سنا کروں تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں میں بہت ہی آجز و بینوہ تیرے آگے میری بسات کیا کوئی بھول ہو تو معاف کر مجھے بخش دے جو خطا کروں اب کچھ طالبات ہیں جو آپ کے سامنے ایک نشید پیش کریں گی القرآن دستوری اب قرآن وہ دستور ہے جس کے ذریعے سے ہی یہ سب تمام باتیں سمجھی جا سکتی ہیں جب تک قرآن صرف اور صرف کلاس تک ہوگا تو وہ دستور نہیں بن سکے گا جب تک کہ اسے زندگی میں اللہ آجائے جائے تو آئیے سنتے ہیں کہ طالبات ہمیں کیا بتاتی ہیں کتاب اللہ دستوری کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسواتنا بسنتهم جلا نوری لهدي الحق يرشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسواتنا بسنتهم جلا نوری لهدي الحق يرشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسواتنا بسنتهم جلا نوری لهدي الحق يرشدنا لزمت محاطن الكرآن فذکر اللہ يسعدنا عرفنا اقوة الایمان وللاخیار سحبتنا تمیزنا بكل فن کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسواتنا بسنتهم جلا نوری لهدي الحق يرشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسواتنا بسنتهم جلا نوری لیدي الحق يرشدنا لزمت محاونا القرآن فذكر الله يسعدنا حرفنا ایخوة الایمان وللاخیار سحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تسقفنا حمار ثم افکار وقوتنا بوحدتنا تعال بذر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقعنا في ابن تيمية وخير الخلق قذوتنا تعال بذر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقعنا في ابن تيمية وخير الخلق قذوتنا لقعنا في ابن تيمية وَخَيْرُ الْخَلْقِ قُدْوَتُنَا لِقَانَ فِي بِتَيْمِيَتٍ وَخَيْرُ الْخَلْقِ قُدْوَتُنَا كِتَابٌ وَآہِ دُسْتُورِ وَخَيْرُ الْخَلْقِ عُسْتُنَا لِسُنَّدٍ جَلَا نُورِ لِيَدِي الْحَلْقِ عَوْشَدَنَا قرآن پڑھنے کے بعد یا حدیث پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی یا ہمارے کیا اخلاق میں کردار میں زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے یہ بعض دوستر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جب دوسرے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کے طرف آئیے تو ان کے اندر ایک قشن ہوتا ہے کہ کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناظرہ قرآن کا پڑھا ہونا کافی ہے اب یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ ہمیں یہ آرٹ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے جو کچھ سیکھا اسے ہم دوسرے کو بتانے کے قابل بھی ہو سکیں اپنے اخلاق اور کردار سے تو ہے ہی لیکن ہمیں وہ الفاظ وہ علم وہ ہنر بھی آنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دوسرے کو بتا سکیں تو ہیش ٹیک الہدہ ٹاٹ می کے نام سے فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ میسج دے سکتے ہیں کہ الہدہ سے آپ نے کیا سیکھا کس طرح آپ کے قرآن نے آپ کی زندگی کو بدلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں نے یہ انگلیش سیکشن ہے یہ اردو سیکشن ہے اس طرف آپ کو ریسپشن سے یہ مل بھی جائے گا تو یہاں مختلف لوگوں نے اپنا ایکسپریس کیا ہے کہ ان کو یہاں سے کیا ملا کہ کس طرح سے اس ادارے نے ان کو گروم کیا اور اب وہ کس طرح جیسے ابھی آپ لوگوں نے شیئر کیا کہ آپ اپنے علاقوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں تو یہ چیز خود تو ٹھیک ہے کہ عجر کا باعث ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ پہ گواہ بھی ہے لیکن کچھ لوگوں کو روشن دکھانے کے لیے اس کو اگر جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں وہ ضرور لکھیں ضرور ٹیک کریں یہاں پر جا کے فیس بک کے اوپر الہدہ ٹوٹ می کے نام سے جیسے کہ آج آپ نے جتنی لوگوں کی بات سنی ہماری تھیم بھی یہی تھی کہ الہدہ ٹوٹ می میں نے آپ کو جو نظم سنائی تو وہ بھی یہی تھا کہ الہدہ ٹوٹ می کیونکہ بعض دفعہ ہم بہت تفسیر کریں تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سمیٹیں کہاں رکھیں تو جس کا جو انداز ہے کہ کوئی شائری کی شکل میں کر سکتا ہے کوئی انگلیش میں اردو میں دو لفظوں میں مضمون میں آرٹیکل میں کچھ لوگ اخبار میں لکھ سکتے ہیں کچھ لوگ میڈیا پر بول سکتے ہیں تو جس جس کا جو بھی فیلڈ ہے تو اپنے حساب سے وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی آپ کے طرف سے ایک اچھی کانٹریبوشن ہوگی کیونکہ بعض دفعہ کسی کے دو لفظ بھاری ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آتی جو دو لفظوں سے سمجھ میں آتی ہے آج ہمارے ساتھ طالبہ ہیں طالب القرآن کی رابعہ ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے الہدا سے کیا سیکھا کیونکہ گھر کے ساتھ بچوں کے ساتھ انہوں نے سیکھا کیسے سیکھا انہی سے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رابعہ ہے میں میرٹ ہوں اور میرے تین بچے ہیں شادی کے بعد تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا یہ فیصلہ کرنا میرے لئے بڑا مشکل تھا دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تو بہت تھا لیکن شیطانی وسو سے بھی بہت آتے تھے کہ گھر کو بچوں کو اور شوہر کو یہ سب مجھ سے نگلیکٹ نہ ہو جائیں اور میں ان کو کس طرح سے ان کا میں خیال رکھوں گی تو بہرحال ایک اور فکر یہ بھی تھی کہ مجھے ایسا ادارہ کہاں پہ ملے گا جہاں پر خواتین کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھا جائے اور تھوڑی سی رعایت بھی دی جائے خواتین کو الحمدللہ الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن نے ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا جس میں ان سب باتوں کا خیال رکھا گیا تاکہ خواتین ان دونوں چیزوں کو کورس کو بھی اور اپنے گھر کو بھی دونوں کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں اور پھر اس کی ایک سہولت یہ بھی تھی کہ یہاں پر ڈے کیئر ہے تو میں اپنے بیٹے کو ڈے کیئر میں چھوڑ دیتی تھی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسے اے آئی ایس میں داخل کرا دیا ماں کی تربیت کو بڑی توجہ دی جاتی ہے اس کورس کے اندر اور ویسے بھی ماں جو ہوتی ہے بچوں کی پہلی درس کا ہوتی ہے تو ان کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آگے نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہے میری سوچ پہلے بہت عجیب سی تھی بچوں کی تربیت کے معاملے میں میں سوچتی تھی بچے اچھے سکولوں میں پڑھ لیں ان کے اچھا ریزلٹ آ جائے ٹیچرز تاریفیں کریں اور خاندان والے تو واہ واہ ہی کر دیں بس بچے بڑے اچھے ہیں اتنی چھوٹی سوچ میں رکھتی تھی لیکن جب الحمدللہ قرآن پڑھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بچے تو میرا امتحان ہے مجھے تو اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہونا ہے ان کے سلسلے میں تو پھر میں نے بچوں کی آخرت کی فکر کرنے شروع کر دی ماں کی تربیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا کہ بچوں کی تربیت پر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے ایسے کورسز وغیرہ سمر کیمپس و رینج کیے جاتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو بھی ایک سمر کیمپ میں داخل کرایا بلکہ مسلسل کچھ سالوں تک ان کو یہ کرا تی رہی اس سے یہ ہوا کہ میرے درمیان اور میرے بچوں کے درمیان کچھ کارڈینیشن ڈیولپ ہوئی کیونکہ ہم ایک ہی رستے پر چل رہے تھے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے میرے بچوں کو میرا مددکار بنا دیا بچوں کی نعمت اس کے ساتھ ساتھ ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی نعمت بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے موشترے میں شوہر کی نعمت کی زیادہ قدر نہیں کی جاتی جیسے میں قرآن پڑھتی گئی ویسے ویسے الحمدللہ میرے دل میں بھی میرے شوہر کے لیے محبت بڑھتی گئی میں نے ان کا مقام سمجھا اور خاص طور پر پہلے تو میں فوکس کرتی تھی کہ میرے حقوق کیا ہیں لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر کی حقوق کیا ہیں اور میرے فرائز کیا ہیں الحمدللہ اور جو بھی یہاں پر میں پڑھ کے جاتی تھی الہدا سے کوشش کرتی تھی گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ساس کے ساتھ اور جو ہے اپنے ہزبن کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں اور اس کا بہت پوزیٹیو اثر ہوا ان سب پر اور میرے گھر کا محول الحمدللہ بہت خوشگوار ہو گیا بہت سوں کی طرح میری بھی جو ہے یہی سوچ تھی کہ دین صرف جو ہے وہ چند خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور لوگ میری خیر خواہی میں وظیفے وغیرہ بھی دے دیتے ہوتے تھے تو میں ان کو بھی لے لیتی ہوتی تھی لیکن جب الہدا میں آ کر قرآن پاک کو قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ پڑھا پھر مجھے سمجھ آئی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین بہت آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مجھے اور رہنمائی کا دی اور اچھا رستہ صحیح رستہ صرات مستقیم جو ہے وہ دکھایا اب میرا حدیث کورس میں داخلہ لینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تاکہ میں قرآن کو مزید صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر سکوں اپنی زندگی میں اور حکمت حاصل کر سکوں میں ان تمام لوگوں کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس کورس میں میری مدد کی اور جو ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور ہم سب کو دین پر ثابت قدمی اور اس علم پر عمل کرنا آگے دوسروں میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرن کسیرہ جزاک اللہ خیرن کسیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور آپ کی تعلیمات اور سنتوں کا اتباہی انسان کی عملی اصلاح اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا زامن ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ اقلاق و عداد معاشرت و معاملات ہر ایک پر محیط ہے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ صاحب شریعت کو جانا جائے جس سے محبت بھی سعادت اور عطاعت بھی عبادت ہے حلیہ مبارک پیش کرنے کی نیتشریف لاتی ہیں مومنہ مقصود جو ہم آج اس نظر سے سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ و رسول کی وہ محبت عطا کرے کہ جس کے بعد ہمارے لئے آسان ہو جائے عطاعت کرنا سبحانہ و رحمت اللہ و برکاتہ و علیہ وسلم و علیہ وسلم Describe him to me and for Muslims look at the description of your Rasul and for some this would be the first time you hear what your Prophet صلی اللہ علیہ وسلم looked like I saw a man of striking appearance ظہر الوضاء أبلج الوج radiant face حسن الخلق beautifully created لم تعبه الثدل his belly wasn't protruding ولم تزری به السعلا nor his head was disproportionate and small وسیم قسیم proportionate delicate finally made a specimen of a creation في عینیه دعج and in his eyes was a contrast the dark was immensely dark and the white was excessively white وفي أشفاره وطف and his eyelashes were long وفي صوته سهل and in his voice was a natural echo وفي عنقه سطع and his neck was elegantly long وفي لحیاته كثاثا and his beard was full and thick ان صمت فعليه الواقار when he was silent dignity covered him وان تكلم سماه وعلاه البها and when he spoke it was audible and clear almost commanding and overtaking حلو المنطق such an exalted and sweet level of logic like when he used to speak it was so coherently logical it was smooth and easy to understand فصل لا حزن ولا نظر he was to the point not excessive not too short كَأَنَّ مَنْطِكَهُ قَرَذَاتُ النَّغْمٌ يَتَحَذَّرْنَا his logics his utterances his words were like Jews coming out of a necklace calculated polished one after the other it would flow magically أَجْمَلَ النَّاسَ وَأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيدٍ from afar the most striking the most outstanding in appearance وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ and when he came near the best of them and the most handsome of them in closeness رَبْعٌ he was medium in height your eyes didn't have to strain to look up at him nor he was so tedious to look down at him he was a comfortable sight to look at لَهُوَ الرُّفَقَاءُ يَحْفُونَ بِهِ he had friends the people that were with him they used to serve and protect him إِنْ قَالَ أَنْسِتُوا لِقَوْلِهِ when he used to say something they used to hearken what he used to say وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِي and when he commanded they used to compete to fulfill the command this is Muhammad صلى الله عليه وسلم the messenger of Allah Anas ibn Malik says I came out at one night it was a full moon night and I looked at the moon in the desert understand the moon is an awesome sight it is clear it is radiant it is gentle it is smooth compared to the scorching sun so the moon was an epitome of beauty he says I came out and one night and I looked at the moon and I saw it beautiful and handsome so I said let me go and see if the moon is more handsome or my prophet is more handsome let me go and see if the moon is more beautiful or my prophet is more beautiful so I went and I saw him standing afar so I looked at his face and I looked at the moon I looked at his face and I looked at the moon I looked at his face and he says Wallahi my prophet was more handsome than the moon in its entirety this is just the look of your messenger sallallahu alayhi wasallam Aisha radiallahu anna says I was sewing with the needle my needle dropped in the dark I said Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam I couldn't find it he moved his face his clothes and I swear bout of the radiance of his face I found my needle the sahaba says when we used to sit at his feet two feelings conflicting would come in the heart the first one you want to look at his face you want to behold the majesty of his face but shyness used to overtake you and he used to look down Amr ibn Yaas says I stuck with him many times but if you ask me to describe his face I can't describe it I wouldn't be able to look up at him out of the ijlalahu wa ta'zeeemah the majesty and the reverence I used to look down and that is why he didn't have the problems that Yusuf alayhi wasallam had because it was difficult to penetrate the awe and the splendor of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam if you love God follow me and God will love you and forgive you your sins for God is much forgiving a dispenser of grace jazakumullahu khairan kathir balagallu labi kamalhi kashafad djabi jamalhi sallu alayhi wa alayhi alhuda international welfare foundation jazakya abhi aapne annual report me dekha kiske mختلف projects johke mختلف communitys ke liye khairu bhalai ka zariha hai ashi summer kurses kia summer kurses k layers kris k six ik k کام ایک سکول کی شکل اختیار کر گیا الہدہ انٹرنیشنل سکول کا ویجن بھی وہی ہے جو کہ الہدہ کا ہے یعنی قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں اور اسی کو بدہ ذر رکھتے ہوئے تمام بچوں کا سلبس یا ان کا ماحول یا ان کی تربیت کی جاتی ہے یہاں پر وہ ماحول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ان میں مزید وہ ٹیلنٹ اُبھر سکے کہ وہ جدید تقاضوں کو بیٹ کرتے ہوئے تمام وہ تعلیم حاصل کریں جس میں دین اور دنیا دونوں کا بلنڈ شامل ہو اور ایک بہترین مومن کے طور پر ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرین کے بہترین شہری کے طور پر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اسٹاف کی سیلیکشن وہ کی جاتی ہے جو ان کے لئے رول موڈل ثابت ہو سکیں لیکن بچے کے لئے تعلیم سے زیادہ ماحول اثر کرتا ہے ماحول میں اہم کردار یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے پر مبنی ہو کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو کہانیاں یا نظمیں بھی وہ سنائی جائیں کہ جو سچ پر ہی مبنی ہو اور ان کے اندر اللہ رسول کی محبت کو تاخل کیا جائے ارودہ انٹرنیشنل اس وقت دو جگہ پر دو برانچز میں موجود ہے جیسا کہ کچھ حصہ اس بلڈنگ کے اندر ہے اور کچھ ایفیٹ میں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو مزید بلڈنگ کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے ایڈمیشنز ہیں جو اس وقت ویٹ کرتے ہیں جیسے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک ایسی تعلیم سے وابستہ ہوں جو بچپن سے ان کو لیے راہ راست پر ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے اس کو کرنے کے لیے ہم سب جب تک آگے نہیں آئیں گے تو دنیا بھر میں ایسے سکول قائم ہو نہیں سکیں گے دس دسمبر کو اس کی بنیاد رکھی گئی اب نئے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الحدہ کو ایک پلوٹ دیا ہے جو بالکل آپ کے ساتھ ہے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ماں یہاں ہیں اور بچے کہاں ہیں تو ماں یہاں ہیں اور بچے ساتھ والے سکول میں ہوں گے بہت ہی آسانی ہوگی اللہ تعالی اس کو اور برکت سے نوازیں اور بلکہ جب وہ دس دسمبر کو اس کی ہو رہی تھی بنیاد رکھی جاری تھی تو میں ساتھ والے پلوٹ میں میری نظر تھی کہ اس میں جب انشاءاللہ ہوگا تو کوشش ہے کہ اللہ تعالی اس کو یونیورسٹی کے درجہ تک پہنچائے الحدہ انٹرنیشنل سکول میں سائنس لیبز کمپیوٹر لیبز اسی طرح سٹاف رومز اور جدید قسم کی تمام انٹرنیٹ کنیکشنز ہوں گے سمارٹ بورڈز کا استعمال کیا جائے گا جو کہ صرف وائٹ بورڈ نہیں ہوں گے بلکہ پوری کمپیوٹر سکرین کی طرح کام کر رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ جب ہم الحدہ سکول کو دیکھتے ہیں میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایڈمیشن کوئی دے دے اور میں صرف مجھے پیچھے کونے میں بیٹھنے کی اجازت دے دے اور ہم اب وہ سنجیدگی سے وہ سب سیکھیں جو وقت گزر گیا اور ہم نے اس وقت وہ سب کچھ نہیں سیکھا کچھ تھا نہیں اویلیبل لیکن جو تھا اس میں بھی ہماری کوتاہیاں تھی تو یہ ایک ہے ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے پروجیک دیکھا اور ابھی اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو جائے گا کی طرح بیٹھ تو نہیں سکتے وہاں جا کے یہ حصہ تو نہیں ڈال سکتے تو پھر سوچ آتی ہے اچھا کیا ایسا کریں کہ جن لوگوں نے ان پروجیکس کو شروع کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خیر و برکت سے کیا دی تو ہم کیسے اس میں شامل ہوں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اپنے مشوروں کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے کچھ بھی ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ نسلیں جب تک باقی رہیں گی آپ کے حصے میں یہ آتا رہے گا یہاں پر یہ موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ help us build future اب future build کرنے میں اگر آپ کے ذرا سی contribution شامل ہے تو آپ ان سب میں شامل ہیں کہنے کو کوئی بھی بنیاد رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر شخص کے اپنی contribution count کرتی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کسی بھی طرح کی ہو حتیٰ کہ وہ ایک روپیہ بھی ہو تو شاید آپ کی ورکت سے وہ بہت کچھ تکمیل پا جائیں اس بروشر کو آپ جاتے ہوئے یہاں سے لے بھی سکتے ہیں اس کے اندر تمام ڈیٹیل موجود ہے زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو ان خیر کے کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے انہیں صرف راستہ نہیں پتا ہوتا کہ مال لگایا کہاں جائے اور وہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں ایسے ضائع ہو جاتا یا روک لیتے ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنا ایک روپیہ ڈالیں جب ہم اپنا ایک روپیہ ڈالیں تو ہم ان لوگوں کے لیے ابھی مددگار بنیں کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ خیر سمیٹ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو ان کو بھی رہنمائی کریں تو اس لیے یہ بروشر کی شکل میں آ چکا ہے تاکہ آپ کو کسی کو بتانا ہو تو اس میں یہاں بریک اپ موجود ہے کہ کچھ جو شخص جس میں شامل ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں یہاں پر ہر وقت لوگ اور سٹاف موجود ہیں کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن کوئی بات آپ کو جاننی ہو تو آپ کر سکتے ہیں الہوتر انٹرنیشنل سکول ہی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا میکزین بھی آویلہ لے بھلے کیونکہ بعض دفعہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے اس میں ڈالا جائے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے پروجیکٹ تو آپ بتا نہیں پاتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ بروشر کے ساتھ یہ میکزین بھی اگر آپ ان کو دیتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ چیزیں جو کہ یہاں ہوتی ہیں یا اسی طرح بچوں کے حوالے سے تحریریں سٹاف کی تحریریں یا مختلف چیزیں اس میں شامل ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس میں اگر وہ حصہ لینا چاہیں تو سب کچھ آ کے اسی طرح اگر کوئی آ کے وزٹ کرنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے کسی سے تو وہ بھی فیسیلیٹی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں جو چاہے آ کے انفرمیشل لیں جس سے چاہے لے سکتا ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم یہاں ہیں کھٹے ہیں جمع ہیں تو ہمیں یہ موقع بھی پتا چل جاتے ہیں اللہ ہم سب کو اس میں بہترین حصہ عطا فرمائے اب ہم دعوت دیتے ہیں گریجویٹ طالبات کو کہ جو اب اصل وقت ہے کہ ان کو انعامات دیے جائیں اور انعامات تو ہم کیا دیں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت کے لباس اور جنت کے زیور اور جنت کے تاج پہنائے جس کے اوپر بہت لوگ رش کرنے والے ہوں تو اب میں دعوت دیتی ہوں طالبات اور ستازہ محترمہ کو کہ ستازہ محترمہ طالبات کو آپ انعامات دیتے ہیں اب میں دعوت دیتی ہوں جن طالبات کے میں نام دوں گی وہ تیزی کے ساتھ آتے جائیں طالب القرآن سیدہ امارہ بطول طالب القرآن سکن سارہ اقبال طالب القرآن انگلش پرسٹ مہم ملک طالب القرآن انگلش سکن شما فردوس طالب القرآن فور بیر سلمہ منظور طالب الحدیث 35 بیج نسائبہ نسرت طالب الحدیث 34 رابعہ ریاض طالب الحدیث 33 میمونہ اظہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو بہت بہت مبارک بات ہو میں اس وقت سٹیج پر دعوت دوں گی رفقہ صاحبہ کو سمینہ جواد بشرا نصرین زبیدہ فرحانہ ڈاکٹر فردوس نئیمہ جو بھی مجھے نظر آ رہے ہیں آپ سب پلیز آئیں اور ان طالبات کو کیونکہ آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں آپ تشریف لائیں کوسر شازی آصف جو ان کے ٹیچرز ہیں اندلیب آپ بھی آ جائیں اور اور کون رہ گئے اور اگر جو بھی سینئر لوگ ہیں پلیز خود ہی آ جائیں اگر مجھے نظر نہیں بھی آ رہے جہاں بھی بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں ظرف یہ ہم سیکھتے ہیں استادوں سے عمل سے وہ جو بات یاد آگئی وہ حدیث یاد آگئی جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا اور پھر ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں اس میں کوئی فخر نہیں ہے اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری استادہ کو اس ادارے کو تمام استادوں کو ان طالبات کو بہترین عجر سے نوازیں تالیمال تجوید لیول ون اسمہ امتیاز تالیمال تجوید لیول ون طیبہ رحمان تالیمال تجوید لیول ون میمونا بی بی تالیمال تجوید لیول ٹو سانیہ یوسف تالیمال تجوید لیول ٹو خلیلہ اشرف تالیمال تجوید لیول ٹو سادیا راشد تالیمال تجوید لیول ٹری خدیجہ فاطمہ تالیمال تجوید سکینہ لیاقت تعلیم التجوید زیب النساء تعلیم التجوید حفظہ خان اب ہے تحفیظ قرآن کی طالبات تحفیظ کے طالبات میں ماریہ علی سنیلہ خالد جی اب میں دعوت دیتی ہوں استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کو کہ وہ طالبات کے لئے کوئی نصیت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور یہ خوشیاں صرف دنیا کی حد تک نہ ہو ہماری آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں یہ خوشیاں دکھائے اور ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے اور ہماری محبتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے آج چوکہ جمعہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگوں کا واپسی کا سفر بھی ہوگا اور صبح سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو انشاءاللہ بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گی لیکن چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ تعالی ان باتوں میں اثر ڈالے اور ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ بتائیے کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ماشاءاللہ آپ کو تو پہلے سے پتا ہے استقامت تو آج انشاءاللہ استقامت ہی کے موضوع پر چند باتیں آپ سے کروں گی اللہ تعالی واقعی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے یہ آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر صرف ان کو غور سے سن لیا جائے سمجھ لیا جائے دل پر لے لیا جائے تو اس سے آگے زیادہ بات کی بھی ضرورت نہیں رہتی پورا سلوشن دے دیا گیا ہے ہمیں کہ جب ہم اپنے رب کو پا لے تو اس کے بعد ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے اور کرنے کا کام کیا ہے استقامت کیلئے لاح عمل کیا ہے استقامت کس چیز سے آتی ہے اور اس راست پر چلتے ہوئے اگر مشکلات آئیں تو کیا کرنا ہے سب کچھ تو ہمارے پیارے رب نے ہمیں بتا دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سبق کو مضبوطی سے تھام لیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ ہمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اگر آج یہاں وہ سب نہیں مل رہا تو وہاں وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے وہ سب تمہارا ہوگا یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے تو اللہ کے مہمان ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ سے جاملیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس کے اندرونی اور بیرونی کئی دشمنوں سے باستہ ہے باہر سب سے بڑا دشمن اس کا شیطان ہے جو چھپے بار کرتا ہے اور اس کو بہکانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے اور آگے سے اور پیچھے سے اور دنیا کی زندگی کو ہمارے لئے خوشنما بناتا رہتا ہے اور پھر اس کے زیرے اثر ہمارا اپنا نفس ہمارے اندر جو ان اٹریکشنز کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر جب قرآن کی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو اس کی ظاہری رونک اور چمک دنوک سے متاثر ہو کر ہم اپنی آخرت کو کھونے لگتے ہیں بھولنے لگتے ہیں یہ معمولی امتحان نہیں بہت بڑا امتحان ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ طریقے معلوم ہوں کہ جس کے ذریعے ہم اس راہ پر چلتے ہوئے جان دیں یہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے جس کے لئے ہم دن کی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اس راستے پر چلتے رہنے میں ہی آفیت ہے اور اس راستے پر یوں چلنا کہ پاؤں میں لغزش نہ آئے اور راستہ نہ بھولیں اور کہیں ادھر ادھر نہ فسلیں کہیں بیٹھ نہ جائیں کہیں تھک نہ جائیں اس راستے پر استقامت ہی میں نجات ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کی فکر ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علا تعاتک اللہ کے دین پر اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا یہ ہر ایک کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لئے کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے جنہوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور اس کے سزا میں آگ میں پھینکے گئے وہ بھی اپنے لئے اور اپنی اولادوں کے لئے دعا کرتے تھے کہ کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا بت انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا یعنی مجھے اپنے اوپر بروسہ نہیں یا رب تیری ذات پر بروسہ ہے تو ہی میری حفاظت کر یوسف علیہ السلام اپنے لئے کیا دعا مانگتے تھے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو سال ہا سال تک بہت سی آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن اپنی موت کے لئے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا فرما برداری کی حالت میں اطاعت کی حالت میں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو ہم نے دیکھی لیا امت کے جتنے بھی صالحین ہیں ان سب کو بھی اپنے انجام اور آقبت اور آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی ہمارا تو کیا مقام ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہم سب کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت اور آقبت کی فکر کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی حوالے سے کوئی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں کچھ اور نہ پوچھو یعنی وہ چیز میرے لئے کافی ہو جائے تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقیم کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر استقامت اختیار کیجئے اور یہی حکم ہم سب کو ہے کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس پر دوام اختیار کرتے تھے استقامت اختیار کرتے تھے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس لیے جو لوگ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں جان چکے ہیں علم حاصل کر چکے ہیں وہ اس کو کافی نہ سمجھیں اس میں استقامت اختیار کریں اس میں دوام اختیار کریں اور زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں اس قرآن کے سرچشمے سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے آل کا بھی یہی طریقہ تھا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے یعنی کہ کبھی بہت سا کر لیا اور کبھی بالکل چھوڑ کر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی استقامت کی رغبت دلاتے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کبھی رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا یعنی پہلے تو وہ تحجد پڑتا تھا اور پھر اس نے تحجد پڑھنے چھوڑ دئیے وہ نمازیں جو آپ نے یہاں پڑھنے میں دوام اختیار کیا الحمدللہ جن کی آپ کو عادت ہوئی اور صرف فرض نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحجد کی پابندی بھی آپ بچیاں یہاں کرتی ہیں ماشاءاللہ ہوسٹل میں جیسے تو گھر جا کر اس کو چھوڑ نہیں دینا کیونکہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے اور پھر دنیا کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے یا دین کے کاموں کو اور طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال قرآن میں کس سے دی گئی ہے سب کو معلوم ہے کتے سے دی گئی ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَذْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَذْ تَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَاقْسُسِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّنُونَ اور انہیں اس شخص کا حال سناو جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی ہم میں سے ہر ایک جس کو اللہ نے اپنی آیات اپنا قرآن دیا اور پھر وہ ان سے رشتہ ختم ہوتا ہے تو شیطان کو حملہ کر کے خوب دبوچنے کا موقع مل جاتا ہے چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلندی عطا کرتے یعنی یہ قرآن سے تعلق جو تھا وہ اس کے لئے بلندی کا ذریعہ بنتا مگر وہ تو زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاپتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو شاید کہ لوگ غور و فکر کریں اور قرآن کی طرف پھر پلٹ ہی آئیں قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنے والے کے لئے حدیث میں شدید وعید بھی بتائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے پھر عالم بالا کی طرف لے گئے وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بر لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پر کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو پتھر سر پر لگ کر دور چلا جاتا وہ اسے پھر اٹھا کے لاتا پھر واپس پتھر لا کر اس کے سر پر مارتا اور پھر پتھر دور چلا جاتا پھر سر دوبارہ درست ہو جاتا پھر پتھر مارتا پرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا بلکہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا یہ اس شخص کا انجام ہوا قرآن حفظ کیا یا قرآن کو سمجھا یا صورتیں یاد کی اور اس کے بعد ان کو بھلا دیا اور اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہوا نمازوں میں دلچسپی نہیں لی اور دن میں اپنے اخلاق معاملات اور روئیوں کے ذریعے اس پر عمل نہیں کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہون آگ کی کینشیوں سے کٹے جا رہے تھے اور یہ کون تھے جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو چیز وہ کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے یعنی کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے یعنی خاص اس حدیث میں بات کیا یعنی دوسروں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے کتاب اللہ کو پڑھتے لیکن عمل نہیں کرتے تھے لیکن جب انسان اس پر عمل کرتا ہے اس پر استقامت کرتا ہے تو اس کے کئی دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں سب سے پہلے تو یہی آیت جو آپ نے سنی کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے یہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اور اس کے بعد یہ کہ اس کو جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو بہترین کامیابی سے نوازے کا اسی طرح ایسا شخص فرشتوں کا ہم نشین ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں یعنی وہ عبادت گاؤں میں حاضر رہتے ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں گئے اور اگر وہ بیمار بڑھ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے اور سب سے بڑی نعمت ایک غناء کی نعمت ہوتی ہے دل کے اندر لالچ اور ہرس اور دنیا کی طرف رغبت نہ ہونا دنیا سے ایک بے نیازی ہونا اور پھر دنیا کی نعمتوں کا بھی ملنا سورة الجن میں آتا ہے وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے یعنی دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتے پھر اسی طرح اخلاقی بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے جب وہ دین کے راستے پر رہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُون بے شک انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں یعنی استقامت اختیار کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت میں بڑا ہونے کا بھی عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہیں اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے یعنی جس طرح اس کی زندگی آگے گزرتے چلی جاتی ہے یعنی جسم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے جس چیز کی وہ ظاہر نظر آنے والی چیزوں کی وہ بال ہیں تو ہر ہر بال کے عوض اس کو عجر و ثواب ملتا ہے پھر اسی طرح عمر بن مرہ الجہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اس کا قیام بھی کرتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص ان عامال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے اور ان عامال پر انسان کے تب ہی رغبت اور استقامت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ سبحانو تعالی سے قرآن مجید کے ذریعے ایک تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ عامال پھر ایک روٹین نہیں بنتے بلکہ شعوری عبادت بن جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اس استقامت کا فائدہ صرف دنیا میں یہ قبر میں بھی ہوتا ہے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت استقامت نصیب ہوگی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ کہ جب فرشتہ آکے کہتا ہے من ربکا ما دینکا من نبیکا تو ایسا شخص اتمنان کے ساتھ جواب دیتا ہے جو اسی حالت میں فوت ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے بارے میں بتایا تو میں نے عرض کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو ایک بہت کمزور عورت ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے لیکن استقامت کس طرح آتی کیا چیزیں آپ کو کرنی ہے جس سے آپ کے اندر استقامت رہے سب سے پہلی چیز قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ٹھیک ہے کورس کے دوران جس طرح آپ کا ہر وقت صبح شام تعلق ہوتا ہے وہ ساری زندگی رکھنا ممکن نہیں ہوتا سب کے لئے اللہ یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نصیب ہو جاتا ہے لیکن قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے یعنی اپنی ذاتی عبادت میں خصوصاً تحجد کے وقت اور اگر کسی بیماری یا کسی سخت مجبوری کے وجہ سے وہ ممکن نہ ہو تو صبح کی تلاوت کے ساتھ پھر اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے ذریعے کسی کلاس میں جا کر یا کسی کو پڑھا کر یا کلاسز گھر پہ رکھ کے یا جہاں کلاسز ہو رہی ہیں وہاں جا کر کیونکہ انسان جب ذکر کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے تو جب وہاں سے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ ماف ہو چکے ہوتے ہیں اس کا دل دھل چکا ہوتا ہے اس کے اندر ایک روشنی آ چکی ہوتی ہے تو اس لئے اکیلے اکیلے عبادت بھی اچھی ہے لیکن جمع ہو کر اکٹھے ہو کر قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا جیسے کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کہ جب بھی کوئی قوم کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں تو اس لئے کلاسز کا احتمام چاہے تین لوگوں کی ہو دو لوگوں کی ہو کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر مل کر ایمان لانا اور دین کی تعلیم حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا تو قرآن مجید وہ کلام ہے اللہ کا جس کا ایک سرہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اگر آپ پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے یعنی جس کا تعلق قرآن سے قائم ہو گیا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور ہلاک بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ جانے کس وادی میں جا گرے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے سب کو دوسری چیز جس کے ذریعے انسان کے اندر استقامت آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو یعنی آپ کی اطاعت کرو سنت کی پیروی کرو اس لئے کوئی نہ کوئی ایسی کتاب اپنے زیر مطالعہ رکھیں کہ جس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے استفادے کا موقع ملتا رہے اور جو عادات یا جو چیزیں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی ابھی تک وہ عادتیں آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ یعنی تم دین کی طرف آ کے واپس پلٹ گئے تو اس کے ذمہ صرف وہ ہے جو بوجھ اس پر ڈالا گیا اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو بوجھ تم پر ڈالا گیا اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو ساپ پہنچا دینے کی سوا کچھ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کتنا بڑا مقام ہے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ان کو آپ کے قدموں میں جگہ دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دور میں کیا اور جو آپ نے کیا میں اس پر ضرور عمل کروں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کسی عمل کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا کھانے میں پینے میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے بازار جانے شادی بیاء ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ کیا ہے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں لگے رہنا جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے کوشش کریں گے ہم اپنا راستہ ضرور ان کو دکھائیں گے یعنی ان کو انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی پھر اسی طرح علم حاصل کرتے رہنا کیونکہ جب انسان مزید علم سیکھتا رہتا ہے اور رب زدنی علم پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں پرشتے اس کے لئے پر بچھاتے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہے مچلیاں پانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں لہٰذا ہمیں استغفار کی ضرورت ہے جو ہم خود بھی کریں اور دوسری مخلوق بھی ہمارے لئے کریں اس لئے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے نہیں نظر آرہا اللہ سے خوب دعائیں کریں ساتھیوں سے مشورے کریں اور کچھ نہ کچھ مزید سیکھتے جائے اب انشاءاللہ تعالی بخاری کا بقیہ حصہ جلد شروع ہونے والا ہے آن لائن بھی کلاس جائے گی اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں ریکارڈنگ ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگی جتنی بخاری آپ نے پڑھ لی ہے اس کے بعد باقی حصہ بھی آپ اپنا مزید شروع کر دیں ابھی آپ نے رپورٹ میں دیکھا کتنی اس سال میں کتابیں پڑھائی گئی ہیں اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ اس میں سے کسی بھی چیز کو شروع کر سکتے ہیں اپلیکیشن ہے قرآن فر آل اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں پھر اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہیں ایک نہیں دو ویب سائٹ ہیں ان پر ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت اپنے مزید علم میں اضافے کے لیے ضرور نکالیں اس کے علاوہ جو آپ یونیورسٹیز کالیجز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس میں خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں کیونکہ قیامت کے دن تو اگر ہم علم حاصل کرنے میں لگائیں گے تو انشاءاللہ جواب آسان ہوگا اگر پوچھا جائے گا کس کام میں لگائی تو کیا کہیں گے سیکھتے سکھاتے رہے جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اور پھر صرف خود نہیں بلکہ دوسرا تک پہنچانا جو ہے اس میں ابھی آپ نے آیت سنی یہ کس کی بات ہے کیا یہ میری بات کیا یہ کسی انسان کی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلانے کی کہ لوگوں کو اس طرف ایک ایک گھر جا کے ایک ایک سٹوڈنٹ یونسٹی میں جو آپ کو ملے ایک ایک انسان جس سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو اس کو یہ راستہ بتائیں اور خود بھی ساست عملی نمونہ بنے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں بلا شبہ میں مسلمان ہوں اپنے اسلامک آئیڈنٹیٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں اور کبھی بھی اس پر شرمندہ نہ ہو اور کبھی بھی خوف نہ کھائیں کیونکہ ہم اسی حال میں اللہ کے سامنے جائیں تو ہی ہماری نجات ہوگی انشاءاللہ پھر اسی طرح یہ ہے استخامت کے لیے یعنی جہاں علم کا حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے وہاں عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو فارق کرنا تحجد اگر ممکن نہ ہو تو دحا کی دو رکتیں کم از کم کم از کم یہ سارے آزا کا صدقہ ہے یعنی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کسی کام کے قابل نہیں رہ سکتا کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت میں رکھے تو ہر روز اپنے پورے جسم کا صدقہ آدھا کیا کریں اور وہ صدقہ مختلف کاموں کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ کام نہ ہو سکے تو دو رکتیں چاشت کی اشراق کی جو بھی اول وقت میں پڑے تو اشراق ہوتا ہے بعد میں پڑے تو چاشت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے کتنی بھی مسروفیت ہو لیکن عبادت کے لیے وقت ضرور نکالیں میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا یعنی تیری محتاجی اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا یعنی میری عبادت کے لیے تجھے وقت نہیں ملا تو میں تیرے سینے میں مسروفیات بھر دوں گا میں تیرے سینے میں مسروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا یعنی تیری محتاجی دور نہیں کروں گا ساری زندگی تم یعنی کہ اس ایک کمی کا ہی شکار رہو گے پھر اسی طرح استقامت آتی ہے نمازوں کی حفاظت کرنے سے یعنی نوافل کے علاوہ فرض نمازوں کی حفاظت پھر ذکر اذکار کی پابندی خصوصاً آپ میں سے ہر ایک کو بنصیحت کروں گی کہ صبح شام کے اذکار جو حفاظت کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنا کبھی نہ بھولیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی آفیت میں رہیں اور جتنی بھی زندگی آپ کی اس میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کیونکہ اگر انسان مختلف مسائل کا اور پریشانی اور فتنوں کے شکار ہو جاتا ہے تو اس کا بہت سا وقت اور چیزوں میں چلا جاتا ہے اور بہت سے یعنی اس کی زندگی میں خلل آ جاتا اور پروڈکٹیو نہیں رہتا اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہیں خیر الامل ان تفارق الدنیا و لسانک رتب من ذکر اللہ بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یہ اسی کی ہو سکتی ہے جو زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر اسی طرح جو بھی نیکی کا کام آپ کے سامنے آئے اس سے جی نہ چرائیں اس کو آگے بڑھ کر کریں کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے اور ایک برائی دوسری برائی کا راستہ کھول دیتی ہے تو اس لیے نیک کاموں کرتے رہنا جو نیکی کمائے گا نیکی کرے گا ہم اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے اور اس کو بڑھا دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے نہائیت کا دردان ہے پھر اسی طرح استقامت کے لیے زبان کی استقامت ضروری ہے زبان کی استقامت یعنی زبان کا درست استعمال انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو اس کے لیے کم بولیں ضرورت کا بولیں اور حرام باتوں سے تو خاص طور پر پرہیز کریں پچھلے دنوں ایک طالبہ نے مجھے خط لکھا اور اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ رات کے وقت ان کی ایک دوست کا میسیج آیا کہ کیا تم جاگ رہی ہو تو وہ جاگ نہیں تھی تو انہوں نے اس کو کال کر لیا کہ شاید کوئی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا شروع کیا کسی شخص کی شکایت کی تو میں نے بھی چند باتیں ایڈ کر دی کہ ہاں وہ تو ایسا ہے ہی اور کچھ باتیں کی اور جب فون بند کیا تو میرے دل پہ سخت بوجھ پڑھا کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات کروں تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بہت قلق رہی توبہ کی استغفار کی دعا کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے سارا دن بھی بودھل رہی اگلے دن رات کو مجھے خواب آیا کہ میں سوچتی ہوں کہ مجھے گوشت پکانا ہے تو میں فریج کھولتی ہوں تو اس میں ایک ہیومن بارڈی ہوتی ہے انسان ہوتا ہے تو میں اس کا بازو کٹ کے پکانے کے لیے نکالتی ہوں تو بارڈی میری طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور وہ انتہائی خوف زیادہ ہو جاتی ہیں تو اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے رات کے ساڑھے تین بجے ہوتے ہیں تو ان کو اپنا ایک دن پہلے کا واقعہ یاد آیا کہ میں نے بھی تو یہی کیا وہ کہتی ہے کہ لٹرلی برمو میں جیسے کچھے گوشت کی اور خون کی ایک کٹیس تھا میں نے اٹھی اور میں نے کلی کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور رحمت ہوتی ہے کہ بندہ غلطی کرے اور فوراں اس کو دکھا دیا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے تاکہ اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی موز سے خون آنا بند نہیں ہوتا تھا تو کہتی ہے میں نے غور کرنا شروع کیا کہ کیا چیز ہے کہ میرے موز سے خون آتا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے غور کیا کہ میں دوسروں کے بارے میں ایسی تفسرے کر جاتی ہوں کہتی ہے میں نے شعوری کوشش کی غیبت سے پرہیز کرنے کی تو میرے موز سے خون آنا بند ہو گیا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ بیماریاں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کسی کے بارے میں بلا وجہ تفسرہ کرنے کی ہاں کوئی سیاستدان ہو کوئی دنیا کے لوگ ہو ادھر کے ادھر کے وہ اپنے عامال کے ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے عامال کے ذمہ دار ہیں اسی طرح گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ گناہ سے دل پہ سیاہ دھبا پڑتا ہے اور استغفار کرے تو وہ دھبا دھلتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے حدیث کے مطابق پھر اسی طرح نیک لوگوں سے جڑے رہنا نیک لوگوں کی صحبت اس کے لیے تو کہیں چل کے بھی جانا پڑے سفر کرنا پڑے کچھ ہو لازم پکڑے اور اس کے لیے اگر ہو سکے تو یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ الہدا کے اندر الہدا کے باہر بھی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات نیک ہوتے ہیں صالح ہوتے ہیں خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اداروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور پھر آپ کی الحمدللہ برانچز بھی ہیں کلاسز بھی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو لوگ دین میں آپ سے آگے ہوں ان کے پاس جا کر بیٹھنا ان کی مجلس اختیار کرنا کسی بھی طرح ضروری نہیں کہ پرائیوٹلی ان سے ٹائم لے کے ان کے پاس بیٹھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آ جائیں مثلا کہیں کلاس ہو رہی ہے تو اس کلاس کو جوائن کرنا کہیں کوئی ایسی مجلس ہے تو اس مجلس کو اٹینڈ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ أَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَا تُتِعْمًا أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو وہ پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم دنیا کی زینت چاہتے ہو اور اس شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا آپ کے اردگرد ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کی کوئی یاد نہیں تو ان کی باتوں میں نہیں آنا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر اسی طرح نیک لوگوں کی جماعت اختیار کرنا اکٹھے رہنا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الہدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے یعنی بہت دور لے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو بھیڑیا ہمیشہ دور جانے والی بکری کو ہی کھاتا ہے ایمان پر مددگار ساتھی تلاش کرنا سب سے افضل چیز انسان کو کیا دی گئے افضل مال ذکر کرنے والی زبان اور شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی جو بندے کے ایمان پر مدد کرے خواہش پرست لوگوں سے دور رہنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر روز یہ سوچنا کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون پھر ایمان کی کمی کی فکر کرنا کیونکہ ایمان پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے جب ایمان کمزور ہونے لگے تو نیک کاموں کی کسرت کر دیں ذکر کی کسرت کر دیں ایسی مجلسوں میں آئیں الہدا کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں جب جی چاہے آکے کسی بھی قرآن کلاس میں تجوید کلاس میں جہاں بھی آپ بیٹھیں اپنے ایمان کو بڑھائیں اس کے لیے کسی سے اجازت پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں صرف یہ ہے کہ انسان جب ایک استماعی مجلس میں قرآن سنتا ہے تو دل پر اور طرح سے اثر ہوتا ہے پھر اسی طرح استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قبر کو اپنی آخرت کو یاد کرتے رہیں کیونکہ آخرت کا غم لگانا جو ہے یہ انسان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا دنیا کے غم ختم کر دے گا اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے پھر فتنوں کو قبول نہ کرنا اور استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہنا کیونکہ بہترین دعائیں موجود ہیں قرآنی اور مسنون دعائیں اور اسی طرح نیا استغفار کا کارڈ چھپا ہے اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں بھی دعائیں موجود ہیں تو ایک روٹین اپنی بنا لیں کہ ہر روز کچھ دعائیں پڑھیں جس سے کوئی بھی دعا آپ کی مس نہ ہو چاہے وہ سائیکل ایک دن میں پورا ہو پوری کتاب کا یہ ایک ہفتے میں پورا ہو لیکن مانگتے رہیں خصوصاً ایسے وقت میں جس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دعا خبول ہوتی ہے پھر اسی طرح کچھ چیزیں استقامت سے ہٹانے والی ہیں ان سے محتاط رہنا کانشس رہنا سب سے بڑی چیز خواہشات کی پیرل میرا یہ دل چاہتا ہے یہ کھانا ہے یہ پہننا ہے یوں شادی کرنی ہے بازاروں میں گھومنا پہننا اس سے باتیں کرنا ادھر فون ادھر چیٹنگ یہ چیزیں جو ہیں جس میں ہمارا دل بہت لگتا ہے یہ دراصل انسان کو حق سے دور لے جاتی ہیں تو ان سب چیزوں میں اتدال ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی اتدال کیونکہ باز وقت ہر وقت ہاتھ میں فون کا ہونا جو ہے وہ انسان کو نمازوں سے غافل کر دیتا ہے قرآن کی تلاوت کی حلاوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنِ اتَّبَا هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور خواہش نفس کی پیر بھی نہ کرنا وَنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی دنیا کی طلب اور حرص اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں نظر آتی ہے تمہیں بہت بڑی لگتی ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کے لئے کیا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھیں اور دنیا کمائیں اور دنیا ان کی زیادہ ہو جائے تو ہمارے لئے عزت کی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کتنے دن کی ہے اور آخرت کتنے دن کی ہے آخرت میں کب تک رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا میں چند دن رہنا ہے چند دن کے لئے تو ہم اپنی ساری زندگیاں کھپا رہے ہیں اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لئے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہم اپنی اولاد کو زندگی کا ایک سال بھی نہیں دین کے لئے لگانے دیتے یا خود اپنے لئے وقت نہیں نکالتے کہ ہم قرآن کو سمجھیں سیکھیں اور سکھائیں تاکہ ہماری آخرت بنے کیونکہ اس کے بغیر تو انسان سیدھے رسلے پر قائم ہی نہیں رہ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی لوگوں میں دنیا کی حرص بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دنیا برسا دی جائے گی یعنی بہت زیادہ دنیا ہو جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب اور ہو پھر اسی طرح غرور اور تکبر غرور اور تکبر صرف دنیا کے نہیں ہوتا دین کا بھی بعض وقت ہو جاتا کہ ہم بہت نیک ہیں تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے ہم سے زیادہ علم والا کون ہے باقی سب کو بے وقوب سمجھنا تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی انسان کی آخرت کے لیے نقصان دے ہیں پھر اسی طرح اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا جب قرآن پڑھتا ہے انسان تو کئی طرح کے وعدے کر رہا ہوتا ہے جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے سستی اور غفلت بہت سا وقت ہمارا سستی میں ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اقت ہم کہتے ہیں ابھی موڑ نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا ابھی ایسا ہے ابھی ویسا ہے تو اس میں اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پھر بری دوستیاں اور برا ماحول واش کریں اپنے آپ کو کہ کس ماحول میں آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور کہاں آپ کا ایمان گھڑتا ہے جہاں ایمان گھڑتا ہے وہاں صرف صرف ضرورت کے وقت اور صرف بجائے مجبوری وہاں وقت گزارے زیادہ وقت وہاں نہ گزارے اور فوراں پلٹیں ایسے ماحول کی طرف جہاں آپ کا ایمان بڑھے پھر اسی طرح ایسے دوست جن پہ جاکے قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حسرتوں کا شکار ہوں گے کہ کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عنی ذکری باد ایس جانی اس وقت انسان خاص طور پر کہے گا کہ ذکر آنے کے بعد اس نے مجھے بٹکا دیا کاش میں اس کو دوست نہ بناتا تو اپنے دوستوں پر نظر رکھیں اگر آپ اپنے دوستوں کو دین کی طرف لا سکیں تو ٹھیک لیکن اگر آپ کے دوست آپ کو دنیا کی طرف گسیٹ رہے ہیں تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگا لپیٹے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی یعنی اگر تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جو ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر یعنی کہ نافرمانیہ کر کے اللہ کی تو پھر تم بھی انہی کے راستے پر چل پڑھو گے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا اور استقامت کی حصول کی خصوصی دعائیں ربنا لا تزغ قلوبنا اب اس دعا کو مان لیتے ہیں اسی کے ساتھ مجلس اختتام پذیر ہوگی سب دعا مانتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزايا ولا مفتونین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتک اللہم لکا اسلمتو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاسَمْتُ اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِإِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَنتُ دِلَّنِي أَنتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ يَمُوتُونَ اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ على الرُّشْد وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَأَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلًا بِالْحَسَنَاتِ وَتَرْكَ لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَاقْبِزْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یا رب العالمین ان سب بچیوں کو استقامت عطا فرما اللہ ان سے دین کا بہترین کام لے ان سے بہترین نسلیں پر وان چڑھیں بہترین صالح اولادیں ان کو عطا فرمانا انہیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا یا رب العالمین تو ہم سب کی مشکلات دور کر دے ہم سب کے دکھوں کو دور کر دے یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما جو فات ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی خاص حفاظت پر رکھ اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھ یا اللہ جو لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے ان کی غلط فہمیاں دور فرما دے اور ہمیں دین کے بہترین کام کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو جو جہاں بھی دین کا کام کر رہا سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا التباب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ إِلَٰهِ آمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اَسْتَعُدِيُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا تَدِيعُ وَدَاعِهُ اَسْتَعُدِيُكُمُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمْ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر خیر و عفیت کے ساتھ گزارے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ الحمدلللہ آپ کی وجہ سے آج ہمارا دن بہت اچھا گزرا اللہ اس کو ہماری حسنات میں سے لکھ لے اور آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے آپ کا انتظار رہے گا دوبارہ ملنے کے لیے سبحانک اللہم و بحمدك اشہد لا الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ